اور بحمد اللہ تعالیٰ آج بزمِ المدانش کو اللہ نے یہ سعادت دی ان کے رفقہ کو یہ توفیق دی کہ اکابر کے عصالِ سواب جن کے مبارک عصالِ سواب سے یہ بزم معنون ہوتی ہے انہی کے فیضان اور توسط سے اللہ رب العالمین جلہ وعلہ کی توفیق سے بزم کو بزمِ المدانش کو الحمدللہ یہ درسِ قرآن کی اور انعقادِ شبِ قدر کی بزم کی توفیق نصیب ہوئی ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلہ بزم کو برکت عطا فرمائے اور بزم کے عراقین کو اللہ رب العالمین جلہ وعلہ اس کی بہترین جزا اور سعادت عطا فرمائے آج کی شب آج کی رات متوقع لیلت القدر یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو منصوص قرآن سنت سے ثابت قرآن کریم نے تو لیلت القدر کی فضیلت کو اس اندازم بیان کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر قدر والی رات میں نازل کیا ہے انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن مجید کو قدر والی رات میں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانتے ہو کہ قدر والی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ قدر والی رات جو ہے اپنے اندر عبادات کی عجر و ثواب میں ہزار مہینوں کے برابر ہے تنزل الملائکت والروح آسمان سے حضرت جبریل امین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ تسلسل جاری رہتی ہے یہاں تک کہ سلامتی کے پیغام کو لے کر وہ آتے ہیں حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ جو فجر کا وقت دن نیا شروع ہوتا ہے اس سے قبل یہ پوری رات سلامتی برکت والی قبولیت والی رات ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس شب کے حوالے سے کچھ چیز ذکر کرنے کی سعادت ضرور پائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ اجتماع اور لیلت القدر کا اجتماع جہاں ہمارے لیے آخرت کی بخشش اور جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے یہ اس وقت متصور ہے اس وقت یہ قبول ہو سکتا ہے جب ہم دین اپنی دنیا کو شریعت کے راستے پر لگائیں گے اگر ہماری دنیا شریعت اور قرآن سنت کے راستے پر لگی تو یقیناً لیلت القدر کی برکات نصیب ہوگی لیکن اگر دین کو ہم صرف ایک رات تک محدود رکھیں اور اسی رات کے احتمام میں سارا وقت لگا دیں اور اس رات سے ملنے والی برکتوں کو ہم اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے اور ہر سعات اور ہر لہزے تک لے کرنا آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پر دین کو کسی خاص طریقے اور خاص رات تک محدود کر دینا جبکہ وہ رات یقیناً باعی سے برکت ہے فضائل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی رضا جس سے ہم مغفرت طلب کرنے کے لیے کشا کشا جوگ در جوگ دور درہ سے سفر کر کے پہنچ رہے ہیں تو اس رب کے قانون کیا چیز اسے پسند ہے کیا چیز اسے نا پسند ہے کیسے بندے اسے پسند ہے اور کیسی عادتیں اور کیسے بندے اسے پسند نہیں ہیں اس ذابطے کو اگر میں اور آپ فراموش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے انعام اور اصل کمال سے محروم ہوگی لہٰذا ہم لیلت القدر کے فضائل کے طرف بڑھتے ہیں ہر مسلمان کو یقیناً اس رات اور اس کی فضیلت کا ایک خاصہ اندازہ ہے ہم اس طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کچھ باتیں قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس سے اپنے احوال کی صلاح کرنا چاہتے ہیں اور اس نیت سے صلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو سن رہے ہیں ٹھیک پروگرام ختم ہونے کے بعد جب ہم کھانے کے لئے بیٹھیں گے تو اس تمام تعلیم کا مظاہرہ ہم میں نظر آنا چاہیے جب یہاں سے ہم گھر تک جائیں گے تو وہ عدب آداب تعلیم ہم میں نظر آنی چاہیے جب ہم گھر میں پہنچیں گے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ رویہ وہ سلیقہ جو خدا پسند کرتا ہے وہ نظر آنا چاہیے صبح جب ہم اپنے بیپار کے لئے مارکٹوں میں جائیں گے یا مزدور ہیں تو کمانے کے لئے جائیں گے تو ہماری قول فیل چلنے سڑک پر چلنے کے انداز وہ اخلاق وہ ذابطہ ہماری اس زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے کبھی تھکن سے ہم روزے کے اندر پریشان ہو جائیں اور کسی بندے کے بیجا تنگ کرنے کی بنا پر ہم اشتعال اور غصے میں آ جائیں تو پھر اس وقت بھی ہمیں شریعت متحرہ کا جو اس رات کی برکت اور قرآن سنت کی تعلیم ہے وہ روشنی ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے جب ہم پر انعام اور رحمت کے دروازے یا خوشی کے دروازے کشادہ ہو جائیں تو پھر خوشی کو کس طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے فجر سے لے کر جب سے روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب افطار ہوتی ہے اس وقت تک ہی ہم نے اللہ کی بات ماننی اور افطاری کے بعد سارے وہ کام شروع کر دینے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے تو یہ جان بوجھ کر کے علم ہے پھر اس کے بعد نہ ہونا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اپنے آپ سے خود فریبی ہے لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بڑی سنجیدگی کے ساتھ رکھنی ہے اور اللہ کے قانون اور ذابطے پر میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں ہم اگر عمل کرتے ہیں تو دنیا کی جو اصل چاشنی ہے لذت ہے خوشی ہے وہ جتنا اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ اپنی خواہش بے باق اپنی مرضی اور اپنے گناہوں کے خیال سے وہ لذت نہیں حاصل ہو سکتی کہ جو اللہ رب العالمین کے قانون اور ذابطے اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی سیریت سیرت کے جامعے میں حاصل ہو سکتی ہے وہ حقوق ادا ہو سکتے ہیں اور اس کے دہرے فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو اللہ کی رضا کے لئے عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کیا تو وہ ذابطہ ہمارے سامنے جو زندگی تھی وہ بھی ہماری خیریت سے گزری اور پھر وہ کام کیا اللہ کے لئے تھا تو وہ یہ کھانا یہ پینا یہ گھمنا یہ پھرنا یہ سونا یہ جاگنا یہ تمام کیا اللہ کے طرف سے تھا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور جو اس کا ذابطہ ہے جو اس کا قانون ہے جس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے جس درجے میں اس کو ادا کرنا ہے وہ اللہ کے قانون کے زمن میں کیا تو یہ کھانا پینا رہنا سونا بیوی بچے یہ خود قبر و حشر میں بشش اور شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے لہذا آج کی رات ہمیں مشور کرتی ہے اللہ نے یہ راتیں دیس لیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید پریپیر کریں اور تیار کریں اور پچھلے جو چیزیں ہو چکی ہیں اس پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ جو ہم سے تلافی اور غلطیاں ہو چکی ہیں اس سے تلافی اور ندامت کے بعد ہم آنے والی زندگیوں کے اندر اس رات کی مکمل برکات کو لے کر ہم اس بات کا اعتراف تو کر چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اس رات میں آ کر اس بات کو تو ہم مان چکے ہیں کہ نجات وہی دینے والا ہے اس بات کو ہم مان چکے ہیں کہ یہ رات آخرت کے لئے ہے آخرت کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں مرنا ہے ہمیں قبر کے مرحلے میں جانا ہے گویا ہم نے موت کو فراموش نہیں کیا اب تک کیا تھا یاد آگئی ہے جو آیا ہے دنیا میں وہ جائے گا ہم نے آخرت کو فراموش کیا تھا کہ ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا ہم سے کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی لیکن آج کی رات نے ہمیں آخرت کو یاد دلا دیا ہے تو لہٰذا یہ یاد آگئی ہے تو یہ دروازے سے نکلنے کے بعد اور سہری کے دو لقمیں کھانے کے بعد یہ مزید مضبوط ہو جانی چاہیے نہ کہ اس کو بھلا دینا چاہیے یہ مقصد ہے ورنہ جمع کرنے کا کیا فائدہ آپ سمجھیں میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اس لئے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے کیونکہ انسان اللہ کو اس وقت پسند ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو اور جس انسان سے انسانیت نکل جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولن نہیں ہے انسانیت کیا ہے وہ ہمارا اخلاق ہے وہ ہمارا چلن ہے وہ ہمارا سلوک ہے لوگوں کے ساتھ وہ ہمارا ذابطہ ہے یہ وہ چیز ہے انسانیت قرآن کریم فرقان حمید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلقین فرمائیے سورة العراف میرے سامنے ہے اور یہ قرآن کریم فرقان حمید کے میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ قرآن کریم کا نوہ پا رہا ہے اور سورة العراف ترتیب مصف کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم میں جو پہلے سورة فاتحہ ہے پھر سورة بقرہ ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی ساتھویں سورت ہے اور جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ ون نائنٹی نائن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے خود العافوہ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْدِذَنِ الْجَاہِلِينَ حبیب آپ عفو درگزر معافی کے طریقے کو اختیار کیجئے اور وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیتے رہیے وَأَعْدِذَنِ الْجَاہِلِينَ اور اگر کوئی جاہل اس مشن میں آپ کو روکھنے کے لئے آپ آئیں تو آپ اس سے الہجنا نہیں ہے بلکہ اس سے مو موڑ کر خیر کے کام کے طرف لگے رہیے یہ تین باتیں اللہ رب العالمین نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے کہ خود العافوہ آپ درگزر اور معافی کرنے کے طریقے کو اختیار کر کے رکھئے معاف کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈالیے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ یہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاز ہے اور ساری خدای کے استاز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ آپ اپنی طبیعت کو مائل کیجئے بدلہ لینے کی طرف نہیں معافی کی طرف درگزر کی طرف اس میں یہ نہیں کہ میں آپ سے تو معافی کی توقع کروں لیکن اپنی طرف سے آپ کو تنگ کرتا رہوں یہ نہیں ہے یہ جانی بین سے ہے یعنی اگر ایک شخص آپ کو معاف کر رہا ہے مجھے معاف کر رہا ہے تو اہندہ ہم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو پہلے کیا تھا نہیں یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور حضور کو حکم ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں فرما خوز العفوہ آپ معافی اور درگزر کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے اور وعمر بالعرف اور ہر حال میں آپ نیکی کا حکم دیجئے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کیے بغیر آپ اس کو نیکی کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں کے آپ مو نہ لگیں اور ان سے برائے راست نہ ہو ورنہ وہ آپ کے مشن میں رکاوٹ ڈالیں گے اتنے خیر والے آپ کے ساتھ جڑے ہو جو ہیں ان کی طرف آپ توجہ کریں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیعت کے سرخیل ہے امت کے بہت بڑے امام ہیں آپ نے شاہ فرمایا قرآن میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین آیات یہی ہے اب میں آگے اخلاق کی طرف آ رہا ہوں بالکل ایک ایک چیز ہم کلیر کریں گے اللہ کے فضل سے لیکن پہلے ذورہ سلیقے سے ہم پہلے یہ مضمون کو سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے ہم سے تو یہ جو اخلاق ہے اب وہ کیا ہے میں آگے ارز کروں گا حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق اخلاق کے حسنہ پر جو قرآن بات کرتا ہے قرآن درز دیتا ہے ان میں سب سے بڑی آیت اور مقبول آیت آپ ارشاہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے ایک مومن مسلمان کے لئے سرکار امام جعفر صادق کہتے ہیں امام کرتبی ارشاہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان کو جیسے اخلاق اور کردار ادا کرنا چاہیے جن اخلاق حسنہ سے اسے اپنے آپ کو سجانا چاہیے ان پاکیزہ عادتوں سے اور پاکیزہ سلوک سے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے فرمایا خصوصاً اس میں اس سے بڑا ذکر قرآن میں کئی اور نہیں ہے فرما یہ آیت قرآن کریم میں حسن اخلاق اچھی عادتوں کو اپنا کے حوالے سے انتہائی جانع آیت ہے خُزلِ عَفْوَا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضًا لِجَاعِلِينَ اس میں پوری کائنات جمع کر دی فرمایا کہ آپ معافی اور درگزر کو آگے رکھئیے توجہ کیجئے میں گفتگو کر رہا ہوں وظیفہ کوئی نہیں پڑے کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے جو میں اور آپ قرآن کا کر رہے ہیں سن لیجئے کیونکہ سیکھنے کی رات ہے کیونکہ اللہ سے درنا بھی اور امید بھی ہے صرف یہ کہ جی رات کو میں آیا ہوں اللہ بخش دے گا یقیدہ بھی غلط ہے صرف یہ کہ میں آ گیا خدا مجھے نہیں بخشے گا یہ بھی غلط ہے ایمان خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے اسے نہ ہمارے کسی رات کی عبادت کی ضرورت ہے نہ اسے ہمارے کسی نوافل کی ضرورت ہے نہ کسی استغفار کی ضرورت ہے نہیں ہم کلمہ پڑھ لیں تو اس کے لئے کوئی بہت بڑا ہم نے کوئی احسان کر دیا ماغ اللہ نہیں یہ ہمارا بھلا ہے تو لہٰذا اللہ رب العالمین جلہ وعلا سے جہاں امید ہونی چاہیے وہیں اس کے قانون پر عمل کا خوف بھی ہونا چاہیے بخش دے گا معاف کر دے گا بالکل بخش دے گا معاف کر دے گا لیکن ایسے بنے تو صحیح کہ کچھ کہنے کی ہم ہے اہلیت رکھیں اس کے نظام اور اس کے قانون کو پامال کر کے لوگوں سے حیاء کرتے ہوئے تو ہم سامنے غلط کام نہ کریں لیکن اکیلے میں اللہ یاد رہیں اور غلط کام کرتے رہیں یعنی لوگوں کو ہم نے اللہ پر حیثیت دے دی کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں کے سامنے ہیں تو بولیں گے سلیخے سے بیٹھیں گے سلیخے سے کھائیں گے سلیخے سے پہنیں گے سلیخے سے لیکن اکیلے ہو جائیں گے تو جو آنکھیں آئیں گی وہ دیکھیں گے جو سامنے آئے گا دیکھ لیں گے جو عمو میں آئے گا بول دیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں سے ڈر کر بلکل ٹھیک رہے اللہ کا تو سرے سے کوئی ڈر نہیں تھا لہٰذا اکیلے میں بے باق ہو گئے تو خود میں اور آپ اپنا ایک محاذبہ اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کی عزت کتنی ہے عالمین جلہ والا کی عزت کتنی ہے یہ میں اور آپ اس کو ٹٹولیں یہ شب قدر ہے بغیر محاذبے کے مغفرت نہیں ہے کیونکہ تجدید کی رات ہے اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ میں حضور سید عالم کو حسن اخلاق کے بارے میں بتایا گیا اچھے سلوک کے بارے میں گدھ آئے گیا ڈیلنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے بہترین مینرز جو ہیں اور جو اخلاق ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا اب میں حدیث تھوڑی پڑھتا ہوں اپنے آپ اور آپ کے ذہن کو مزید اس طرف راغب کرنے کے لیے اس کے بعد ہم اس کے ڈیپ میں جائیں گے کہ یہ عادت ہمارے اندر آئے گی کیسے اور ہم غلط آدھوں سے چھٹکارہ کیسے لے سکتے ہیں شریعت نے اس کا مکمل یہ ذابطہ دیا ہے جب ہی دعائیں قبول ہوں گی جیسے دعا قبول اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اسی طرح دعا کے شرائط رکھیں یہ یہ چیز ہوگی تو دعا قبول ہوگی بڑی رات کو دعا قبول ہوتی ہے لیکن کس کی جس نے یہ 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 کام نہیں کیا ہوگا ہم ایک طرف ون ویڈ ٹریفک نہ چلائیں پورے کیونکہ ہمارے پاس ابھی زندگی موجود ہے یہ اللہ کا بڑا انام ہے ابھی اپنی غلطیوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اصلاح کا کوئی پہلو نہیں یہ بھی سننیجی وہ کیونکہ وہ دارالجزا ہے وہاں عمل نہیں ہے عمل یہاں پر کرنا ہے عمل یہاں پر کرنا ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ ہم اگزامینیشن ہال میں رہے تو وہ صرف سوال کے جواب لکھنے کا مرحلہ ہے اور جیسے ٹائم آور ہوا ہم اس چیکر کے ہاتھ پاؤں بھی چوملیں جوڑ دیں کہ ایک منٹ دے دیئے انہوں نے کہا نہیں جی امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب ریزلٹ آئے گا تو یہ دنیا جو ہے یہ اگزام اور امتحان کا ٹائم ہے جس کو ہم بالکل غفلت سے گزار رہے ہیں کیا کھایا کوئی ہوش نہیں جو سامنے آیا کھایا جو سامنے آیا ہم نے دیکھ لیا جو سمجھ میں آیا بول دیا اس کا وزن نہیں اٹھا پائے کہ یہ گناہ کا وزن تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں سڑک پر کیسے چل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ رویہ کیسے کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں میرے دوستو اب حدیث پاک میں دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتنا ضروری رویہ ہے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من خیارکم احسنکم اخلاقا جناب رسول اللہ فرماتے تم میں سب سے بہتر میرا امتی وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں یہ میار بتایا جا رہا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں دوسری حدیث آپ دیکھ لیجئے قبولیت کے نیت سے میں بھی آپ کو کہوں تو لیزی نیس نہیں ہونا ہے سست اور کاہل نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اور بیداری کی نیس سے سننا ہے اور بالخصوص جن کی ڈاڑی ٹوپی پگڑی ہے وہ تو زیادہ چوکنہ ہو کر سوچیں اور جو اس طرف نہیں آئے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم کیا چیز نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا بولنا بھی اس نیت سے ہے کہ اس کو قبول کیا جائے سننا بھی اس نیت سے ہے کہ اس کو قبول کیا جائے رسول کریم کا ارشاد کیا ہے فرمایے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں کس سے اپنے ماں باپ سے کس سے اپنے بچوں سے کس سے اپنی بیوی سے کس سے اپنے شہر سے کس سے اپنے پڑو سے کس سے ہر انسان سے کس سے کلمہ پڑھنے والوں سے کس سے سڑک پر چلنے والوں سے تو یہ تمام ہماری زندگی کو اس میں جمعہ کیا گیا کہ بہترین وہ ہے اللہ امبر اب آپ دیکھئے حرم شریف کے اندر اگر افتاری تخصیم ہو رہی ہو اور ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم ایسے اس پر ٹوٹ پڑیں جیسے قہد زیادہ نہیں ٹوٹا تو یہ بڑی رات کا کیا کریں گے آپ اس عمرے کا میں اور آپ کیا کریں گے اس عمرے سے میں نے اور آپ نے کیا حاصل کیا یہ بڑی رات کو جا کر ہم نے کیا حاصل کر لیا امامہ شریف پہن کر ہم نے کیا حاصل کر لیا رات کو رو رو کر دعائیں کرنے سے ہم نے کیا حاصل کر لیا کہ جب ہمارا رویہ آگے سے ان چیزوں کی طرف ہے کہ جن چیزوں سے نبی پاک نے شدید نفرت کی ہے یہ چیزیں آگے ایمان کو نہیں چھوڑتی بندہ پھر علیہ عزباللہ بدلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لباس کچھ اور رکھنا ہے کرنا کچھ اور ہے دل میں بسانا کسی کو اور ہے اور ظاہر میں رکھنا کسی کو اور ہے تو وہ بندہ ایک نظریہ پر نہیں ہوتا ہے اس کو کئی اور کوئی بچڑا نظر آ جائے سامری تو اس طرح لڑک جاتا ہے بدعقیدہ بندہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے باہر نہیں ہوتا اور جو اس کے باہر ہوتا ہے وہ اپنی لالا چورے ہرس ہوتی ہے کہ انیفارم اس نے پینا ہوا ہے تو یہ بات ذرا غور سے سنیں دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ موتا امام مالک کے اندر موجود ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا خُسْنَ الْأَخْلَاقِي حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھی عادت اور اچھے اخلاق کو بندوں کے سامنے مکمل کروں یعنی حضور نے اپنے بھیجے جانے کی وجہ یہ بتائی ہے میں اور آپ ناد شریف پڑھیں سنا و تعریف کریں جو شرف سے خالی نہیں لیکن جو حضور کی بیست کا مقصد اس کو کھو دیں تو کیا مجھ میں اور آپ میں حمد ہوگی کہ ہم حضور کو مو دکھا سکے اور بات کر سکے اس لیلت القدر کی فضائل کو اٹھا سکے اب آپ دیکھیں میں مزید چند احادیث اپنے اور آپ کو سئی رخ کی طرف لانے کے لئے ارز کرتا ہوں پھر اس میں چند باتیں ہم ارز کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بندہ حضور کے پاس آیا اور اس نے حضور سے کہا مجھے جامع نصیحت آپ کر دیجئے مجھے جامع تری نصیحت مجھے ایک باکمال نصیحت کر دیجئے کیونکہ میں تو اپنی زندگی سے غافل ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے لئے خیر کسیز میں اور شرک کسیز میں ہیں میں غلط چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو آپ میرے لئے کوئی زبردست نصیحت فرما دیجئے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کہتے ہیں ہم مخاطب ہو گئے کہ سرکار کا علم اور تجربہ حضور کو وہ کہہ رہا ہے ایک نصیحت آپ کر دیجئے مجھے اور جامع نصیحت کر دیجئے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا اس نے کہا حضور مجھے نصیحت کریئے سرکار نے فرما غصہ نہ کرا کر اس نے پھر کہا مجھے نصیحت کیجئے فرما غصہ نہ کرا کر اس نے پھر کہا نصیحت کیجئے فرما غصہ نہ کرا کر یہ حسن اخلاق میں سے جو حضور علیہ السلام نے تین دفعہ یہاں پر گویا کہ ذکر فرمایا غصہ بھی انسان کی طبیعت میں ہے لیکن شریعت اس کا ذابطہ دیتی ہے کہ کب یہ گناہ بنے گا اور کب یہ سباب بنے گا جب یہ اپنی ذات کے لئے بدلہ ہوگا تو یہ گناہ بن جائے گا اور جب یہ اللہ کے دین کے لئے ہوگا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگا کیونکہ صحابہ کی تعریف کیا کی گئی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور صاحب ہیں ان کے نشانی کیا ہے فرما وہ کافروں پر شدید ہیں اور وہ اپنے مشن کے لوگوں کے ساتھ بہت نرم ہیں مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پر غصہ نکال رہے ہیں اور کس کے ساتھ ہم مخاطب ہو رہے ہیں مسجد کی صفوں کے اندر مجھے اور آپ کو جو کھڑا کیا جاتا ہے الگ الگ پڑھ لیا جاتا اپنے گھروں میں پڑھ لیا مسجد کی صفوں میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے تاکہ نیچ اور اونچ کا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب صرف ایک اللہ کے بندے ہونے کی حقیقت کے ساتھ اس صف میں کھڑے ہو جائیں تاکہ ایک یونٹی اور محبت ختم اور محبت پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے جو ایک دوسرے کے لئے حرس ہے لالچ ہے بغض ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ جو اصل مشن ہے جس مقصد کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ یونٹی کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں یہ ہے اس کی مسئلہ جیسا حضور علیہ السلام سے ارشاد ہوا یہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ خضلعفوا آپ درگزر کیجئے معاف کیجئے اس میں جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ معاف کیجئے اور سختی نہ فرمائیے اس میں دو چیزیں ہیں اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق میں اس میں تفصیل ہیں یعنی جب ذات کے حوالے سے جہاں بندے کی ذات ہو اس کو تکلیف پہنچے اس سے دین کو نہ پہنچے تو اس میں درگزر کر دینا معاف کر دینا یہ سب سے بڑے عجر کی بات ہے لیکن اگر اس بندے کے ذریعے دین کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی توحید کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے صحابہ اکرام کی عزت و قدر کے حوالے سے اہلِ بیعت کے مقام و عظمت کے حوالے سے قرآن کی تعلیم و عظمت کے حوالے سے عمت کے اجماع کے حوالے سے مسجد و مدرسہ اور جن سے دین پہچانا جاتا ہے اس کے حوالے سے اگر وہ ہلکی بات کرتا ہے یا اس کی توحین کرتا ہے تو پھر یہ خزیل عفوہ والا مفہوم نہیں آئے گا کہ درگزر کیجئے یہ درگزر ہے اپنی ذات کے لیے لیکن جہاں دین آ جائے گا تو دین میں درگزر کرنا لانت ہے مدہنت ہے دین میں فوراں اس کے ساتھ پیش آنا ہے اس رویہ کے ساتھ تاکہ اس سے احساس ہو جائے کہ اگر یہ سامنے پینک ہو رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی قدر والی چیز میں نے چھوڑ دی ہے بعض لوگوں کو دیکھا جیے اے ون ویٹ ٹریفک جا قرآن نے کہہ دیا جیے غصہ نہیں ہونا چاہیے تو کسی پر بھی نہیں ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کے سامنے اگر دین کے شعار جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے اسرائیل ملعون دہشدگرد ملک گھز گیا مسجد اقصہ کے اندر اور وہاں پر اس نے فائرنگ شروع کر دی ہماری مسلمان بہنوں کو روڑوں پر گھسیٹا گیا ہے وہ ویڈیو بندہ دیکھے تو بندہ پیار سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نہیں دیکھ سکتا جو حال فلسطین کے اندر اسرائیل بولو ملکہ دہشدگرد خدا کی لانت ہو اسرائیل پر آپ قدر کر لیجی اپنے اجتماع کا اپنی یونٹی کی قدر کر لیجی کیونکہ انسان جب لالچی ہوتا ہے نا تو اس کو قریب کی نعمتیں سمجھ میں نہیں آتی اس وقت پاکستان کس قدر نعمت والی جگہ ہے اور ہمارا اس طرح بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا جن کر یہ کتنی بڑی نعمت ہے اسرائیل کو دیکھ لیجی آپ وہاں مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے تو لہذا آپ نے اپنی یونٹی نظریہ کی باقی رکھنی ہے چاہے وہ جنگ آپ کو سوشل میڈیا پر لڑنی پڑے چاہے کسی طریقے سے بھی لڑنی پڑے تو اس حق کی بالا دستی کے لیے اور حق اور سچ اور اسلام کی حقوق کے لیے آپ نے رنگ اور نسل کو نہیں دیکھنا ہے اپنے اندر اس حق کی بالا دستی کے لیے اتحاد کو قائم رکھنا ہے اگر یہ جو اسرائیل میں ہوا اس پر اگر ہمیں غصہ نہ آئے تو یہ مدہنت ہے یہ کیا ہے اس کو خاص لفظے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سیکھی آج اس کو کہتے ہیں مدہنت ایک ہوتی مدارت اور ایک ہوتی مدہنت مدہنت کس کو کہتے ہیں میں سمپل اردو میں عرض کر رہا ہوں مدہنت کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دین کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے توجہ کیجئے ہمارے سامنے دین کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے ایک غلط عادت ہو رہی ہے ایک غلط کام ہو گیا ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں اپنی زبان سے منع کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کہا جی اگر منع کریں گے تو یہ سیٹھ ہم سے بھاگ جائے گا مسئلہ بڑا بو یہ منع کریں گے تو اگلا ہمارے سے ناراض ہو جائے گا تو اپنی عزت کے لیے دین کو گرتا ہوا دیکھنا اور اس کو برداشت کرنا اس کو کہتے ہیں مداہن اور مداہن پر خدا کی لانت ہوتی ہے اور مومن کرتا ہے مدارک وہ دنیا میں تو درگزر کرتا ہے لیکن جہاں اللہ کہ حق کو گرتاوہ دیکھتا ہے تو اپنے رویے سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ تو بڑے باخلاق تھے مسکرا کر دیکھتے تھے آج یہ سختی کیوں ہے فرما مسکرانا میرا اپنی ذات کے لیے تھا لیکن جس رب کی رضا کو لینے کے لیے میں تُس سے مسکرا رہا تھا تُو نے اس رب ہی کی ناقدری کر دی ہے تو اب میرا خوش ہونا رب کے لیے تھا تو تیرے اب آگے خوش ہونا میرے نزدیک گناہ ہے اور تیرے آگے اپنے موہ کو سخت بنا لینا یہی خدا کی رضا ہے یہ فرق سکتا ہے یعنی بتا دیا گیا نظریہ آپ بھی کسی تنظیم میں ہوتے ہیں تو آپ کی دوستی بھی اس سے ہوتی ہے جو آپ کی تنظیم کماننے والا ہوتا ہے اور آپ کا رویہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی تنظیم کے کسی چیز پر قدغن لگاتا ہے لیکن یہ ساری محبتیں ہم نے آج دنیا کے ٹھگ لیڈروں کو دے دی ہے کسی نے ایک نشان پکڑ لیا اس کے لیڈر کو بولو تو پھر 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 دس بات لکھے گا لیکن بعد جب دین پر آ جائے تو ان کو توتے کی طرح رٹوا کر بتانا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں بولنا ضروری ہے یہ ہماری لانچ و دنیا داری ہے اور حوص اور دین سے دوری ہے یہ سن لیجی آپ تو جن سے ہم سیاسی لیڈروں سے جو حیاء کر رہے ہیں نا یہ پلیت اس لائق نہیں ہے اس غیرت کے لائق اللہ کا دین ہے نکلیں اس خوال سے ان کی جو حیثیت ہے ان کو وہ حیثیت دیں چپل کی حیثیت پاؤں کی ہے سر کی نہیں چپل کی توہین نہیں ہو رہی ہے اس کا کامی پاؤں میں پہننا ہے لیکن اگر آپ پاؤں کو چپل کو سر پر باندیں گے اور اگر ہم مضمت کرے کہ آپ نے غلط کیا تو کہیں گے آپ توہین کر رہے ہیں ہم توہین نہیں کر رہے ہیں وہ چیز جس جگہ کی ہے وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں لہٰذا یہ فرق میں اور آپ سمجھیں آج نوزان یوت ایک بہتر سال والے بندے کے پیچھے نکل گئی تو کوئی سو سال والے کے بندے پیچھے اپنے بھالوں کے لئے پیچھے نکل گئے فلاں کے پیچھے نکل گئے اور پھر ناؤں میری میں نے کہا بھائی سب سے پہلے یہ حیاء ہمیں اسلام کے لئے رکھنی چاہیے اور اسی نقطہ نظر سے کسی بندے کو ہم نے پرکھنا چاہیے تو یہ جو قرآن نے کہا خوزیل عفوا درگزر کیجئے معاف کیجئے یہ ذات کے حوالے سے ہے آگے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیونکہ بڑی رات ہے اس لئے ہم ونوے ٹریفک نہیں چلائیں گے نہ ہماری عادت ہے کیونکہ جو اس کا منفی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے کیونکہ رات کا میں تعرف آپ کو کیسے ذکر کروں جب تک دن نہ بتاؤں اور دن میں آپ کو کیسے بتاؤں جب تک رات کے اندھیری نہ آئے سہت کس کو کہتے ہیں جب تک کوئی مرض کی بھیانک صورت نہ دکھائی جائے غیر المغدوب علیہم ولداللین جب تک نہ پڑھا جائے تو سراط اللذین آنم تعلیم کی پڑھنے کے لذت کیسے آسکتی ہے جب سامنے کفر اور نفاق نہ ہو تو رحمت اور اخلاص کے راستے کیسے سامنے آسکتی ہے بہت سمپل انداز میں موضوع کو پھیلا کر بتا رہا ہوں کیونکہ بات یہاں پر ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غریص مبارکہ اور بھی ہے زمین میں ہم بات کو ذکر کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں یہ غصے کے حوالے سے بات آگئی اس کو ہم نے کلیر کر دیا کہ غصہ ذات کے لئے کرنے پر حضور نے منع فرمایا بلکہ درگزر کرو اور اس لئے حضور نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے بہادر وہ ہے جو درگزر کر دے معاف کر دے اور اللہ سے وہ عجر پائے اور اس کے دل میں جو قرن اور اسے جو اگلے کی بات سے جو چنگاری لگی ہے اس کو اس نے نبی پاک کے حکم پر اچھی اخلاق کے لئے خاموش کیا تو اس کے جلن اور قرن پر اللہ رب العالمین اسے وہ عجر عطا فرمائے گا کہ جہاں ایسا عجر نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا نہ ایسا کمال کسی کان نے سنا ہوگا ایک حدیث پاک اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب اور بیان فرماتے ہیں یہ مسلم شریف سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے حضور علیہ السلام میں شاہ فرماتے ہیں اللہ حکبر کہ کوئی شخص کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا بڑی رات میں میں اور آپ آئے ہیں یہاں بات جنت کی ہو رہی ہے فرمایا کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو یہ اخلاق کا دوسرا پہل ہوگا اور یہ ہماری روزانہ کی گزر بسر ہے یہ رات تو سال کے بعد آئے گی لیکن یہ حدیث تو روزانہ یہ رویہ تو ہمارے سامنے روزانہ ہے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو کیا ہو کیا ہو اب تکبر کیا ہوتا ہے اتنا بڑا عذاب اس پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر استغفراللہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ متکبر قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح ہوگا اتنا اس کو زلیل کیا جائے گا چونٹیوں کی طرح ہوگا اور لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے یہ اس کے لئے حقارت ہوگی صحابہ اکرام تڑپ گئے اور حضور سے پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبر کی اتنی بڑی لانت ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ گئے رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تو بندہ مومن جنت میں نئی داخل ہوگا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے یہ تکبر شہ کیا ہے کیا چیز ہے میری بہنیں بھی سنے بھائی بھی سنے کیا چیز ہے تکبر کیا چیز ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا مسلم شریف کے حدیث ہے تو انہوں نے ایک صحیح طریقے کی مثال لائی کہنا کہ حضور یہ جو ہم اچھا لباس پہنتے ہیں یہ تکبر ہے حضور نے فرما نہیں اب غور کریں حضور یہ جو ہم اچھا اگر لباس پہنے کپڑا پہنے اچھا تو کیا یہ تکبر ہے حضور نے کہا نہیں حضور ہم اگر اچھی سوالی رکھیں یعنی موجودہ دور میں اچھی گاڑی رکھیں یا رسول اللہ یہ تکبر ہے حضور نے کہا نہیں اب تک تو میں اور آپ یہی سمجھ رہے تھے نا اب دیکھیں یہ حضور ہی اس کو کلیر کرسے کیونکہ تکبر وہ ہے جو رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو بندہ جنت میں داخل اللہ عزو بللہ نہیں ہوگا تو صحابہ نے تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے تو اس میں وہ اپنی طرف سے چند مثالیں دے کر کلیر کرتے ہیں حضور یہ جو ہم نے نہ دھو کر اچھے کپڑے پہنے ہیں کوئی دعوت میں جا رہے ہیں کوئی شادی میں جا رہے ہیں اچھے کپڑے ہم نے پہنے ہیں یا ایسی وہ اچھے کپڑے پہنے ہیں یہ تکبر ہے حضور نے فرمایا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھا کھانا جو کھا رہے ہیں یہ تکبر ہے فرما نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو اچھی سواری میں سوار ہوتے ہیں گاڑی ہے جو بھی یہ گھر بنایا ہے یہ مکان جو ہے یہ تکبر ہے کہا نہیں اچھے جوتے پہنا تکبر ہے کہا نہیں کہا اچھی سواری تکبر ہے نہیں تو یا رسولہ پر تکبر کیا ہے تکبر جو ہے وہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا تکبر دو چیزیں ہیں ایک ہے حق کا انکار ایک ہے وہ تکبر ہمیشہ حق کا انکار کرے گا اس لیے کہ اگر وہ سب کی مانے گا تو وہ اکیلہ کیسے رہے گا وہ سب سے اغلق کٹ کے چلنا چاہتا ہے نا کہ میں اپنی ڈیڑھ فٹ کی دکان لگاؤں گا اور لوگ میری طرف آئیں تو وہ حق کا انکار کرے گا اور یہ کیفیت میرے اور آپ میں گزرتی رہتی ہے روزانہ یہ کوئی ایسی اچھمبئی کی چیز نہیں ہے یہ سانس جیسے اندر آرہی اور جا رہی ہے ایسے ہمارے اندر تکبر گھونتا رہتا ہے اس کو اپنی میں اپنے اور آپ اپنی تربیت کی نیت سے میرے بہن اور بھائی ذرا غور کریں تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار ایک بندہ صحیح مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے ہمیں بندہ اچھا نہیں لگتا ہم انکار کر دیتے ہیں ایک ہم نے اپنے مائنسیٹ سے کام بنایا ہوا ہے دین کی تبلیغی دیکھ لیجی آپ لیکن وہ جس مسئلہ پر کام کر رہا ہے وہ مسئلہ بھی انتہائی ضروری ہے لیکن ہماری تنظیم سے نہیں ہے یا ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے فورا ہم انکار کریں گے یہ قبر ہے اس وقت دیکھیں ہمارے اندر اپنی بڑائی کا تصور آتا ہے اس وقت ہمارے اندر ایک بڑائی کا تصور آتا ہے تو حضور نے فرمایا کبر اتنی جامع ترین تعریف ہے میں اس وقت آپ کو صرف سنا رہا ہوں آپ اس کو سن کر گھر جا کر غور کرنا کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے یہ اتنی جامع ترین فرما تکبر جو جنت میں جانے سے روکتا ہے وہ کیا ہے فرما تکبر جو جنت میں جانے سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کا انکار اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو حقیر اور ظلیل سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا اس کا علاج کیا ہے سلام میں پہل کرنا اور اس بندے میں جو خوبی ہوگی نہ اس چار خوبیاں اگر ٹھیک نہیں تو ایک خوبی ٹھیک ہے اس خوبی کی تعریف کر دینا کہ ایر اس بندے میں یہ کبال ضرور ہے تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں دل سے بغض اور حسد بھی نکل جاتا ہے اور تکبر اور کبر بھی نکل جائے اور یہ کہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے حضور کیونکہ حضور سید عالم کے حدیث ہے کہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے اس کو ہم نے تھوڑا سمجھا اللہ رب العالمین جلہ وعلا ہمیں اس کام سے محفوظ فرمائے یہ چند چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ہم نے اخلاق حسنہ کا ایک ذابطہ پڑھ لیا کہ حضور سید عالم کو یہ حکم ہے کہ خزیل عفوہ آپ درگزر کیجئے وعمر بالغرفے اور نیکی کی دعوت دیجئے آج آپ نے اپنے گھر کے آگے سے کچھرا ہٹایا ہے اپنے پڑوسی کو بھی کہیے وہ بھی کل ہٹائے گا وہ اپنے پڑوس کو کہیے ہٹائے گا تو نیکی کی برکت یہ ہے کہ جس طرح زمین سے گندگی ختم ہوتی ہے ایسے اخلاق سے بھی ہو جاتی ہے نیکی کا پھیلاؤ ہو نیکی کا پھیلاؤ ہو اب آپ دیکھئے اخلاق کیا ہے اس کو بڑی سنجیدگی کے ذارہ سارہ کیونکہ ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے اس پر اس کو اپنے اندر اتارنا ہے اور اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے تو اس پر ذرا آپ توجہ کیجئے آپ کو اگر میں قلم دوں پیم دوں اور میں یہاں پر ایک بلیک بورڈ لگا دوں اور آپ سے میں کہوں کہ آپ خلق لکھیں خلق اخلاق اس کی جمع ہے نا اخلاق اس کی اب جس کو ابھی تک اخلاق سمجھ میں نہیں آیا نا میری بہنوں کو یہ بھائیوں کو اور وہ صرف میرے ساتھ جڑے رہیے یہ ایسا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ پھر دماغ سے نکلے گا نہیں میں آپ ہی محسوس میں سمجھ رہا ہوں کہ کون سا لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑا تحمل کیجئے نا پھر سہری کی لزت بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے جس میں برکت ہے وہ میں نصیب ہوگی میں اگر آپ کو قلم دوں فرض کیجئے آپ کیونکہ فضائل کے ساتھ ساتھ جو فضائل ہم نے لینا ہے تو دل کا برطن بھی تو صاف کرنا ہے نا جب تک دل کا برطن صاف نہیں ہوگے تو فضائل کیسے آئیں گے دل کا برطن صاف ہی اخلاق سے ہوتا ہے میں اگر آپ کو قلم دوں میرے بھائیوں یا کسی بہن کو قلم دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ کاغذ کے اوپر یا آپ جو ہے وہ بلیک بورٹ کے اوپر خلق لکھیں تو آپ کیسے لکھیں گے خواہ لام اور قاف خواہ لام اور قاف جب یہ آپ لکھیں گے تو اس کو دو طریقے سے پڑا جائے گا اس کو آپ اس کو اگر اس پر زبر زیر نہ لگے ہو تو آپ اس کو خلق بھی پڑ سکتے ہیں خلق بھی پڑ سکتے ہیں خواہ کے اوپر زبر پڑیں گے تو خلق اور خواہ کے اوپر پیش پڑیں گے تو خلق خلق کہتے ہیں ہماری ظاہری شکل کو خلق کہتے ہیں ہماری ظاہری شکل کو اور خلق کہتے ہیں ہماری باطنی عادت کو خلق اس کو کہتے ہیں ہماری باطنی عادت کو خلق کا معنی ہے رویہ سلوک رویہ سلوک اب آپ سمجھ لیجئے خلق کا معنی ہے عادت جس کی جوائے اخلاق اچھی اخلاق والے بن جائیے اخلاق سے پیش آئیے اس کا کیا معنی ہوتا ہے عادت کیا ہوتا ہے معنی عادت تو خلق ہے ہماری ظاہری شکل اور خلق ہے ہماری اندر کی عادت اور طلب مثلا غور کیجئے آپ کہ ایک بندہ اگر کسی سے رویہ کر رہا ہے دیکھ کر مسکرارہا ہے لیکن اندر سے اس کا دل اس لیے مسکرانے کا نہیں ہوتا تو اس کو اخلاق نہیں کہیں گے اس کو اخلاق نہیں کہیں گے کیونکہ اخلاق اس اچھائی کو کہتے ہیں جو اندر سے ایک جذبہ نیکی کا جاگے وہ جذبہ جاگے اور وہ جذبہ پھر ظاہر میں اس کام کو انجام دے یعنی آپ مجھے دل سے اچھے لگ رہے ہیں تو جب آپ مجھے دل سے اچھے لگے ہیں تو میں نے میرے دل نے چاہا کہ میں کوئی رویہ پیش کروں تو میں نے آپ کو مسکرار کر دیکھا تو اخلاق ظاہری چلن کو نہیں کہتے اندر کی کیفیات کو کہتے ہیں آپ کہیں گے اندر کی کیفیت کیسے چینج ہوگی ہم نے کہا آگے چلتے ہیں نبی در دیکھیں یہ ساری جو روایت بیان کی جاری اپنے آپ کو اندر سے اچھا کرو ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور احسان یہ ہے کہ تمہارا ظاہر تمہارے باطن سے اچھا ہو جائے دیکھیں میں اس کو احسان کروں آپ نے حدیث سن رکھی ہے نا امال کا دار و مدار کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اس کا دار و مدار نیت پر ہے کس پر ہے اب نیت کس جس کا نام ہے دل کے ارادے کا نام آپ کے اندر کی چاہت کا ارادہ بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے وہ ظاہرن نظر آ رہا ہے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے کسی کو پانی پلا رہا ہے کسی کے طرف دیکھ کر مسکرہ رہا ہے لیکن اندر سے کس کے لئے کر رہا ہے یہ کوئی ارادہ اس کا نہیں ہے یا پھر اپنی واہ واہ کا ہے اللہ کا نہیں ہے تو یہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ ظاہری دکھنے میں تو کام اچھا ہے لیکن پیچھے جو دل کا جذبہ ہے وہ اللہ کے لئے نہیں ہے جس کو نیت کہتے ہیں تو عمل جو قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نیت کے ذریعے ہوتا ہے عمل کی مقبولیت ہماری نیت پر ہے ہم جس چیز کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو انجام دینے کے لئے باہر سے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو باہر کا کام جس کو ہم عمل کہتے ہیں وہ کب قبول ہوگا جب اندر سے بھی وہ اچھائی کا وہ جذبہ موجود ہوگا ظاہری کام تو کھانا کھلانا نماز پڑھنے کا ہے لیکن اندر سے جذبہ یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی غازی سمجھے بہت پریزگار سمجھے تو ظاہری عمل تو بتا رہا ہے اللہ کے لئے لیکن اندر اس کی اپنی ذات کی وہوہ ہے اللہ کی یاد نہیں ہے تو یہ کیا ہوا کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کی عادت اچھی نہیں یعنی اس کی نیت اچھی نہیں لہٰذا دنیا میں تو اس کی وہوہ ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی نہیں پا سکتا کیونکہ اللہ ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا ظاہری عمل کو قبول جب کرتا ہے جب اس کے پیچھے سے انٹرنل اندر سے جذبہ اچھا اٹھے مثلا آپ دیکھئے ایک بندے نے کہا یار میں آج رات نہ سو رکعت نفیل پڑوں گا اللہ کے لئے اس نے دو رکعت پڑا چار رکعت پڑا تھک گیا لیکن اندر سے اس کا جذبہ کیا تھا سو رکعت کا تو اللہ اس کو سو کا جرح تا فرمائے ایک بندے نے کہا میں سو رکعت پڑوں گا لیکن اس کی نیت یہ تھی دربادے کی کھڑکیں اس نے کھول کے رکھی تاکہ گزرنے والا دیکھے کہ حضرت روزانہ رات کو یہاں کھڑے ہوتے ہیں اب دیکھیں نماز اس نے بھی پڑھی لیکن نیت اس میں اللہ کی رضا کے نہیں تھی تو سو پر زیرو کچھ بھی نہیں ملا اس لیے کہ وہ اس کی اپنی نیت تھی تو بجو ہے اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جو عادتیں ہماری کیاوے کام کو جو خراب کرتی وہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سرکار کے مزار شریف میں جانے کے بعد ملک شام چلے گئے جب وہ ملک شام پہنچے مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے ان کو صحابہ اکرام کے نوجوان بچوں میں پکڑ لیا اور کہنے کہ وہ راس کی بات بتاؤ جو رسول اللہ نے آپ کو بتائی تھی جو حضور نے آپ کو بتائی تھی وہ راس کی بات آپ بتائی اور یہ وہ روایت ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں بہنوں اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو حریرہ لٹرلی تین دفعہ بہوش ہوئے ہیں یہ ڈھونگی پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کامل صحابی کی بات کر رہا ہوں جس کو قوال نے ابھی ٹپ مارا تو اس کو بجد آ گیا اور کسی نے سوئی چوبائی تو وہ نیچے بیٹھ گیا میں ڈھونگی کی بات نہیں کر رہا ہوں کامل لوگوں کی بات کر رہا ہوں بات اتنی بات اتنی سیریس اور بھیانک ہے کہ جس کو بیان کرتے وہ تین دفعہ بہوش ہوئے ہیں اور بہوش بندہ کب ہوتا ہے جب بالکل ڈر جائے نروس ہو جائے اور گر جائے اور وہ بات کیا تھی جب صحابہ کی اولاد اور نوجوانوں نے انہوں کو پکڑا میرے دوست و بزرگوں عمل کی نیت سے میں بیان کروں آپ بھی عمل کی نیت سے سوچیں یہ جو سوچ رہنا ہے یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا بھی میں بتاتا ہوں جب اچھائی ہمیں پتا نہیں ہوگی تو ہم غلطی سے کیسے بچیں گے جب ہمیں اچھائی پتا ہی نہیں ہوگی تو غلطی سے کیسے بچیں گے لیکن آج محفل کی برکت سے جب اتنی اچھی باتیں مجھے اور آپ کو پتا چلے گی تو کبھی بھی ایسی گڑھوڑ ہونے لگی کی تو یہی یادیں یہی ذکر ہمارے دلوں میں آئے گا اور نیکی کا شوق بڑھائے گا اور گناہ سے ہمیں بچا لے گا یہی ہوتا ہے اور کیا نصیحت اسی کو کہتے ہیں جو مجھے اور آپ کو قرآن کہتے ہیں اب آپ غور کیجئے میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہوں گا غور کیجئے حضرت ابو حریرہ کو جب صحابہ کی ان بچوں نے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو روایت بتائی ہے جس میں میں نے ارز کیا مسلمی باب احمد میں ہے کہ تین دفعہ حضرت ابو حریرہ بے ہوش ہوئے اب دیکھیں آپ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے ماحول میں دیکھئے کہ کیسے لوگ ہیں جن پر ماحول کھڑا ہوتا ہے وہ تین قسم کے لوگ ہیں یا تو علم والا ہوگا یا تو مالدار ہوگا یا وہ گویا کہ طاقتور ہوگا جو اپنے ماحول کو بچائے یعنی عالم مالدار اور مجاہد عالم مالدار اور مجاہد غور کیجئے یہ آواز پیچھے بند کروا دیئے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا اب درہ توجہ کیجئے تین قسم کے لوگ میری طرف دیکھیں تین قسم کے لوگ ہیں ایک ہے عالم جو معاشرے میں بڑی عزت پاتا ہے ایک مالدار بڑی عزت پاتا ہے اور ایک مجاہد ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا میرے بھائی اور بہنیں غور کریں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میدانِ معشر میں ایک قرآن پڑھنے والے قاری اور عالم کو بلائے جائے گا جبکہ ان کی شان عظمت یہ کہ ان کے صدق لاکھوں لوگ بخشے جائیں گے لیکن ان میں سے ایک بندہ ہے کہ جو پڑے گا قرآن لیکن حصہ کچھ نہیں مل رہا اس کو کر رہا تخریر ہے لیکن حصہ کچھ نہیں مل رہا علیہ عیاض باللہ کتابیں لکھ رہا ہے لیکن عجر کوئی نہیں مل رہا نصیحت کر رہا ہے لیکن عجر کوئی نہیں مل رہا علیہ عیاض باللہ کلمہ پڑھ لیجئے واقعی محدد ابو حریرہ جو بہوش ہوئے یہ حدیث آئے اللہ کے حضور وہ دعا کیجئے جو میری ماں کو حضور نے سکایا تھا آج کی رات کے لئے اے اللہ تُو معاف کرنے والا ہے تُحِبُّ الْعَفُوَعَ معافی کو پسند کرتا ہے فَعْفُ عَنَّا مجھے معاف کر دے میرے مولا یا غفور اے بخش دینے والے مل کر کہیے یا غفور اے بخش دینے والے یا غفور اے بخش دینے والے اب دیکھیں قرآن قاری جب پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر دس دس نہیں کیا ہے جو بچہ حافظ قرآن ہوا اپنے ماں باب کو جنت میں لے جائے گا جس عالم دین اور قاری کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ دیا خدا اس کو بخش دے گا لیکن یہ کیسا قاری اور عالم ہے جس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا میدانِ محشر میں علیہ عزباللہ وہ پہنچا اب آ کر کھڑا کیا گیا رب نے اسے دیکھا بھی نہیں فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینکو اس کو اس نے کہا یا اللہ میں تو پوری زندگی تبلیغ میں رہا دین کی نصیحت کرتا رہا اور مجھے آج یہ حصہ مل رہا ہے کہ مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے اللہ اکبر تو حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے تیرا عجر تو مل گیا کس نے تجھے کہا کہ تجھے عجر نہیں ملا عجر مل گیا کیونکہ تُو نے نیکی جن لوگوں کے لئے کی چھنا کہ لوگ تجھے بہت اچھی آواز والا کہیں بہت علم والا کہیں بہت واوا کرنے والا کہیں تو وہ تو لوگوں نے دنیا میں تجھے کہہ دیا تُو نے کبھی میرے لئے پڑھائی نہیں تھا کبھی کہ یہ کام میرے رب کو پسند ہے اس نیت سے کبھی کیا ہی نہیں تھا یہ باتیں میرے رب کو پسند ہے کیا ہی نہیں تھا تو جن کے لئے کیا تھا وہ تجھ پر نسار بھی ہوئے اور تجھے بدلہ بھی دیا تو تجھے کس نے کہا کہ تجھے اس کام کا عجر نہیں ملا عجر تُو نے دنیا کے لئے رکھا تھا مل گیا آخرت کے لئے تُو نے میرے لئے کچھ نہیں لایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا حضرت ابو حرین نے یہ کہا تو دڑا ہم سے زمین پڑی استغفراللہ ان لوگوں نے آپ کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے آپ بیدار ہوئے کہنے کہ آگے حضور نے کہا فرما اگر علم چھپانا عذاب نہ ہوتا تو یہ بتاتا ہی نہیں فرما پھر بلائے جائے گا ایک مالدار کو جس نے سہریاں کھلائیں جو سہری کھلائے جنت میں جائے گا حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے افطاری کھلائی کسی کو پیڈ بھر خدا اس کو جنب دے گا جہنم سے آزاد کرے گا ایک غریب صاحبی کہنے گا حضور میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے یا رسول اللہ فرما ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے کہاں کہاں تجھے بھی مل جائے گا فرما اپنے مزدوروں کے ساتھ جیسے گھر میں ماسیاں کام کرتی ہیں ان سے بھی بھلائی کر لیں تھوڑی سے فرما اگر اپنے ماں تحت کے ساتھ کیا ہوگا فرما جہنم سے بڑی ہے سہری کھلانے والا جنتی ہے واللہ افطاری کھلانے والا جنتی ہے واللہ زکاة دینے والا جنتی ہے واللہ غریبوں کو صدقہ کرنے والا جنتی ہے واللہ رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے والا جنتی ہے واللہ لیکن یہ کیسا امیر آدمی ہے جس کو کچھ بھی نہیں ملا کام سارے کیے اس نے جیسے پہلے والے نے کیے تھے جب اس کو لاکر کھڑا کیا گیا رب کی رحمت نے دیکھا بھی نہیں حکم ہوا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھیکو یہ دوسرا طبقہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ تین اہم رول ہیں ان کے بغیر معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے ایک علم والا اور ایک مالدار اس نے کہا یادلہ یہ کیا مجھے کوئی عجر نہیں میں نے تو اپنی تیجوری کا مو کھولا رکھا صبح شام غریبوں میں لنگر تھا راشنگ تھا سہریہ تھی افتاریہ تھی غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرانی تھی بیواؤں کی سرپرستی تھی مولا کچھ بھی نہیں ملا فرما کس نے نہیں دیا تجھے ملا کیونکہ جس نیت سے تُو کر رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی بادشاہ اور دیالو اور مہان کہیں اور تیرے دربادے کے آگے کھڑے رہیں تاکہ پورے محلے میں تیری واوا ہو کہ سید صاحب نے جماعت و نو بجے کیا ہے راشن ایک بجے باشیں گے تاکہ کچھ ہلا گلہ تو محلے کے اندر ہو تو وہ تو تُو نے کر لیا اور لوگوں نے واوا بھی کی ہر لوگ نے لگے حضرت آپ نے بڑا کام کیا حضرت آپ نے بڑا کام کیا تو آگے سے تُو نے کہا بس بس ٹھیک ہے بس آپ کہہیے بس تُو نے ہمارے لئے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرے حاضر من فضل ربی کہ یہ سب میرے رب کا فضل تھا میں تو قدرت کے آگے ایک پرزا ہوں یہ تو سب میرے رب کا تھا تُو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غریب کو دینے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے تُو نے کہا میں میری واوا ہوگی میرا نام ہوگا تو فرمایا وہ تجھے کس نے کہا عجر نہیں ملا عجر تو مل گیا نا تو جب وہاں کا عجر تو مل گیا یہاں کے لئے تو لے کچھ نہیں ہے سیدھا جہنم میں پھینک دیا گیا حضرت ابو حریرہ پھر جیسے گھٹنے کھل جاتے ہیں نا اس طرح گھٹنے جیسے کھل گئے اور زمین پر گر پڑے اللہ ہمارستغفر اللہ ربی اللہمہ انکا عفوو کریم تُحب العفو فافعنا یا غفور مل کر پڑے اللہمہ انکا عفو کریم تُحب العفو فافعنا یا غفور اللہمہ انکا عفو کریم تُحب العفو فافعنا یا غفور کہتے ہیں کہ عدد ابو حریرہ کے چہرے پر جب پانی کے چھیٹے لگائے گئے پھر آپ بیدار ہوئے پھر آپ نے آخری بات بتائی فرما سب سے آخر میں میدانِ محشر میں لائے جائے گا ایک مجاہد کو جس نے لٹرلی جان دے دی یہ میدان کہا جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو وہ کہے گا میں تو جان سے گیا میری بیوی بیوہ ہو گئی میرے بچے یتیم ہو گئے میری جان چلے گئی تو یا اللہ اس پر بھی حالانکہ مجاہد کی عزت یہ ہے مجاہد کی شان یہ ہے مسلم امام محمد میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے جس اشتدار کے بارے میں خدا سے کہے گا جس دوست کے بارے میں کہے گا اللہ رب العالمین انہوں سب کو بخش دے گا یہ مسلم امام محمد کی صحیح حدیث ہے مسلم امام محمد کی صحیح حدیث ہے لیکن یہ کیسا مجاہد ہے جس کو اتنے عظیم اور بابرکت اعلیٰ کلمت الحق والے کام سے حصہ نہیں ملا وہ کہہ گا یا اللہ میری کو جان سمیں گیا میری بیوی بیوہ ہو گئی میرے بچے یتیم ہو گئے میرے لئے کچھ نہیں رہا تو یا اللہ اب میں فرمایا کس نے تجھے کہا نہیں ملا تو تو میدان میں نکلا اس لئے تھا کہ تیرے بازو میں بڑی طاقت ہے لوگ تیری شجاعت کی واوا کرے دیسے اس نے اپنے علم کے بارے میں سوچا تھا اس نے اپنے مال کے بارے میں سوچا تھا کہ لوگ تیرے علم تیری طاقت کی واوا کرے تو وہاں تو واقعی میں کہا گیا اگر کوئی پہلوان ہے رستم ہے تو پھر یہی ہے اس میں بڑا طاقت بر ہے تو نے تو تلوار اس لئے نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے میں نکل پڑا ہوں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کہ میری جان تو جائے جائے لیکن میری اللہ کی رضا قیمتی ہے اور حادہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھ جیسے بیکار کو اپنی دین کی خدمت کے لئے لے لیا چن لیا جو میری بخشش کا باعث ہے کہ جس مقصد چلے تو نے کیا تھا وہ تو عجر تجھے مل گیا اسے بھی اٹھا کے جہنم میں تھیں مجھے بتائیے صبح شام میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے نیکی کے بارے میں امامہ بانتے وقت میرا اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے گفتگو دین کی کرتے وقت میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کسی غریب کی مدد کرتے وقت میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں اور جتنی سانسے رہ گئی ہیں رات کو کبھی کبھی سینہ جکڑتا ہے تو لگتا ہے کہ بس حضرت ادرائل آنے والے ہیں تو جب اتنی الارمینگ قریب آ رہی ہے اور اس میں عمر کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بوڑا ہی جائے گا اس میں جوان بھی جاتے ہیں اللہ معفوظ فرمائے تو جب موت دیانے موجود ہے اور آخرت سامنے ہے تو کس غفلت کے ساب ہم نے حسن اخلاق کو چھوڑا ہے اور رات کے فضائل لینے آئے ہیں لیکن دودھ گندے برتن میں نہیں ملتا دودھ پاک برتن میں ملتا ہے تو رات کی فضیلت ان کے لیے ہے جن کے دل اخلاق اور اخلاص کے ذریعے پاک ہوتے ہیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں حسن اخلاق کی ایک تعریف میں زمین مزید کرتا ہوں ہمارے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کبھی رجحان آتا ہے اردو سمجھ رہے ہیں خیال تو وہ ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے یعنی خیال آیا اور نکل گیا لیکن جس خیال کو ہم قبول کرتے نا وہ رجحان ہوتا ہے جس خیال کو ہم قبول کرلیں وہ کیا ہوتا ہے جی رجحان اب خلق اور اخلاق کس کو کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہے سری نمبرنگ کے لیے بندہ کام کر رہا ہے یہ نہیں بلکہ اخلاق کا تعلق اندر سے ذرا غور کیجئے جیسے میں نے کہا سمپل انداز میں ارس کر رہا ہوں کہ خیال ہمیں کوئی وہم اور خیال آتا ہے یہ اور چیز ہے لیکن وہ رجحان کب بنتا ہے جب ہمارے اندر سے ایک کشش اس کے لئے اٹھتی ہے ہمارا باطن ہمارے اندر سے ایک اٹرکشن اٹھتی ہے ہم اس کے خوگر ہو جاتے ہیں یہ ہے رجحان تو علماء نے لکھا ارادہ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا رجحان انسان کے رجحانات میں سے کسی رجحان کا اپنے اندر غالب آ جانا یہ اس کا اخلاق ہے بظاہر تو ہم نے کپڑے ساف بیٹھیں لیکن ہمیں گندے خیالات آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں اور اس طرف ہمارا دل لگ جاتا ہے تو یہی ہماری عادت تھی یہ جو ہم نے کپڑا پہنا یہ ہماری عادت نہیں ہے کیونکہ عادت اس کو کہتے ہیں جس کی طلب اندر سے ہوتی ہے ظاہر میں تو ہم نے ساف سترا کپڑا پہنا ہے لیکن جب برے خیال اور گناہ کا خیال ہمیں آتا ہے تو فورا ہم اس میں دلچسپی دکھاتے ہیں تو یہ دلچسپی جو بتا رہی ہے نا اس کو یہ اخلاق کہتے ہیں اب اگر یہ خیر کی طرف دلچسپی گئی تو حسن اخلاق اور اگر یہ برے طرف گئی تو اخلاق رزیلہ اصل میں اخلاق طبیعت کو کہتے ہیں اچھا رجحان کیسے صحیح ہوگا ابھی بتاتے ہیں بڑی رات لیکن پہلے مرز کو ذرا کھولیں تو صحیح ایسے ہی بغیر چیک کی اگر پٹی باندھی تو نہ جانے اس میں کتنا کچھرا ہوگا وہ اور بدن خراب کر دے گا تو فضائل آپ ڈیریک بتاتے چلے جائیں گے اور اس کو چھڑیں گے نہیں اس کو کہ وہ مرحم لگنا کب ہے فضائل برکت والا ہے لیکن وہ جگہ بنی نہیں ہے تو فضائل سے کیسے استفادہ کرے گا اتنے استغفار کی تسبیح میں اور آپ پڑھ لیتے لیکن فرق کچھ نہیں آتا آپ ذرا گوھر کیجی آپ میں نے اپنی بہنوں سے میں کہوں گا بیٹیوں سے کہوں گا آپ سے کہوں گا توجہ کیجئے اللہ آپ کو برکت دے بڑے ذوق سے آپ سن رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے میرے بزرگو دوستو اخلاق اچھے اخلاق سے پیش آئیے حسن اخلاق یہ کیا ہوتا ہے میں نے کئی تعریفیں کی ہے سمپل تعریف اس کی ہے عادت عادت اور سلوک عادت اور سلوک جو ہم ڈیلنگ کرتے ہیں نا جو ہم ڈیلنگ کرتے ہیں لوگوں سے سلوک کرتے ہیں یہ اخلاق ہے عادت عادت کیا ہے اچھا اس میں ایک معنی اور میں ذرا ڈیپ میں جا کر کھولتا ہوں ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا عادت کیا ہے یہ بڑا زبردست جملہ دیکھیں اس کو یہاں سے چوری وہ ہم پکڑیں گے نا تو آگے پتا چل جائے گا چور آتا کہاں سے چوری یہاں سے پکڑی جائے گی دروازہ ہے اس کو آپ نے ٹھیک کر لیا نا یہ تو ہم تو ایسی زبانی جمع خرج عادت عادت بول رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے عادت عادت کیا ہے ایک بندے سے پوچھا گیا کہ عادت کیا ہے اس نے کہاں کسی بات کو کسی شے کو ریپیٹ کرنا عادت ہے اس نے کہاں یہ کیا بات ہوگی ایک مریض تھا وہ بیمار تھا اس کو پانچ دن ڈاکٹر نے کڑوی دوائی پینے دی اس نے پانچ دن ریپیٹ کر کے اس کو بار بار تقرار کے ساتھ بھی چھٹے دن تو اس کا دل بھی نہیں ہوا تو یہ عادت کیسی ہے عادت تو وہ ہے تو چھوٹی نہیں ہے لیکن یہ عادت کیسی ہے توجہ ہے آپ کی عادت جیسے نماز بندے کو بے حیائی سے بچاتی ہے قرآن کیا کہتا ہے غور کیلئے عمل کی طرف آئیں میرے دوستو غور کیجئے بڑا قیمتی سوال ہے یہ میری آپ یہ چھوٹے چھوٹے کونسپٹ ہیں بظاہر کہ یہ آج لیلت الخضر ہی ہے لیکن ہماری تربیت نہ ہونے کے بجے سے آگے پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ نماز بندے کو منکرات گناہوں سے رکھتی ہے مجھے اور آپ کو رکھا نماز ہم نے پڑھا اتنی چغلی کی نماز جیسے پڑھا اتنا ہی کم تول کے بیچا جتنی نمازیں پڑھیں اتنا ہم نے ملاوٹ کی جتنی ہم نے نماز پڑھی اتنا ہی ہم لوگوں کے ساتھ بے باک ہو رہے ہیں تو غور کرو اللہ اکبر اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے میرے دوستوں یہ باتیں سوچنے کی بیان کی نہیں ہے اگر بیان علم چھپانا اگر حرام نہ ہوتا تو بندہ کونے میں بیٹھ کر اس بات پر غوری کرے اللہ اکبر کیونکہ بولتے ہوئے بھی دل کی قیفیتیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ تُو نیتوں کو جانتا ہے حازمین فضل ربی اگر ہمارا دل کسی اور جانب ہوگا تو مولا کریم تُو بنجر علاقے پر قطرہ گرا کر لالازار کرتا ہے ہمارے بے ڈھنگے انداز کو مولا کریم و دل کے ارادوں کو اخلاص میں تبدیل فرما دے یہ تو ایسا موضوع ہے کہ نہ ٹیبل لگے نہ کرسی لگے نہ کیمرہ لگے مٹی میں بیٹھے ہوں اور جن کو سنانا ہے ان کو کرسی پر بٹھائیں جن کو سنانا ہے ان کو اوپر بٹھائیں اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ کر سنائے جائے تاکہ بلکل بے نفسی رہے میرے دوست و بزرگو ذرا توجہ کیجئے عادت نماز بے حیائی سے بچاتی ہے قرآن کہتا ہے نا میری بہنیں بھی سنیں ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بتاتی تو کسی بزرگ نے جواب دیا اس لیے کہ تمہیں نماز کی عادت نہیں حضرت کیسی بات کر رہے ہیں عادت نہیں میں فجر بھی ٹائم پر پڑھتا ہوں میں زہر بھی ٹائم پر پڑھتا ہوں محصر بھی ٹائم پر پڑھتا ہوں مغرب بھی ٹائم پر پڑھتا ہوں عشاء بھی ٹائم پر پڑھتا ہوں کوئی نماز نہیں چھوڑتا صاحبِ ترتیب ہوں صاحبِ ترتیب ہوں ایک عرصہ ہو گیا میری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی عادت نہیں وہ کہنا کہ پتر یہ نماز کی عادت نہیں یہ نماز کی تقرار ہے یہ تُو نماز کی تقرار کرتا ہے نماز کی عادت نہیں اس نے کہا کیا مطلب اب آپ دیکھیں ایک مریض کو ڈاکٹر نے کڑوی دوائی دی اندر سے وہ اس کو نفرت کرتا ہے لیکن کھا رہا ہے اس کو تو جب اندر سے وہ چیز اچھی نہیں لگی تو چھٹے دن قبول نہیں کیا لیکن جب اندر سے اچھی لگتی ہے تو بندہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے تو پتا چلا نماز کی تقرار ہے اس کا وہ شوق نہیں ہے کہ کس کے لئے پڑی تھی کس کے حکم پر پڑی تھی کس کا حکم ہم پر راضی ہے تو اندر سے وہ طلب نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف تقرار رہتی ہے عادت نہیں بنتی عادت اس تقرار ریپیٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر سے شوق آئے جیسے میں نے مثال دی ہے مریض کو اگر چند دن قڑوی دوائی ٹائم پر دو بجے پہن دو پیر میں دو بجے پہن پییں گے اور رات کو آٹھ بجے پییں گے پھر دوسرے دن دو بجے اور کڑوی مریض کہتا یار کب میری جان چھوٹے گی اس سے کیونکہ وہ اندر سے اسے گھن کھاتا ہے لیکن ظاہر دیکھیں ٹائم پر سب کام ہو رہا ہے تو ہم ٹائم پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے رغبت نہیں ہے تو اس لئے جیسے مریض کے لئے کڑوی دوائی عادت نہیں بن پاتی اس لئے نماز ہماری تقرار ہوئی عادت نہیں ہوئی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے آگے کھڑا ہونا ہے کس طرح بولنا ہے کس طرح جھکنا ہے ہرے میری مہا حضرت عائشہ کہتی تھی کہ سرکار ہمارے ساتھ بلکل پیار سے ملتے تھے اور نماز کا وقت ہوتا تو حضور کا رویہ ایسا ہوتا جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں نماز دیکھ رہے ہیں اب ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں فرما جب نماز کا وقت ہوتا تھا ام المومنین کہتی ہے سرکار ہم سے بات کر رہے ہیں اور جیسے نماز کا وقت ہوا تو حضور سید عالم کا رویہ ایسا ہوتا جیسے حضور جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے تو یہ ہے وہ اللہ کا حق فرمایا عائشہ جب اللہ کا حق آتا ہے نا مولو سبحانہ جب اللہ کا حق آتا ہے تو پھر میرے نزدیک بندے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور یہ کیفیت حضور سید عالم پر بارہا رہی قوت القلوب میں امام حضرت ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ حضور کے پاس آئیں رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے پوچھا من انتی تو کون ہے حضرت عائشہ نے کہا انا عائشہ حضور نے فرما من عائشہ عائشہ کون ہے کا بنت ابی بکر حضور نے فرما من ابو بکر کا عائشہ کون ہے تو کون ہے کا عائشہ کا عائشہ کون ہے کا ابو بکر کی بیٹی کا ابو بکر کون ہے حضرت آئیشہ ڈر کے باہر چلے گی جب تھوڑی دیر کے بعد آئی تو سکران نے فرمایا کہاں تھی آئیشہ تم نہیں آئی کہلے کہ حضور میں تو ابھی آئی تھی تو آپ نے فرمایا من آئیشہ آئیشہ کون من انتی کون تو میں نے کہا آنا آئیشہ حضور نے فرمایا من آئیشہ کہا بنت ابھی بکڑے حضور نے فرمایا من ابو بکڑے یہ ہے وہ رضای الہی فرمایا ہاں آئیشہ مجھ پر ایسا ایک وقت تاری ہوتا ہے وَذْكُرِسْ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّ لِلَئِ تَبْتِيلَ کہ جو مخلوق کے رشتیں سب کڑ جاتے ہیں صرف میرے مولا کی رضا میرے سامنے یہ جنابِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مبارک ہے اب لا رہے ہیں بات کو ہم اختتام کی طرف میرے دوستوں مزرگو ہم نے اب یہاں سے ہم جب ہم نے مرض کو چھیڑ دیا ہے تو اب عادت کیسے بنے گی آ جائیں چلیں عادت جب بندے بنے گی جب اندر سے شوق جاگے گا اس کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حقیقت کو قبول کریں علاج کا پہلا ڈوز کہ بھائی مرنا حق ہے اس کو واقعی میں قبول کریں زبانی جماع خرچ نہیں کبھی تنہائی میں بیٹھے ہیں سردیوں میں ابھی سردیاں گزری تھی میں ایک دن سوچنے لگا سردی بڑی سخت تھی کمبل میں نے لپٹا ہوا تھا مجھے یاد آیا ہے ہر کفن بھی تو ایسی ہوتا ہے اس حقیقت کو آپ نے قبول کرنا ہے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف لانا ہے اس سے پریشانی نہیں ہوگی اسی سے سارے کام بنیں گے کیونکہ جو حق کی نا کیونکہ جو سچ کی فراموشی ہم کر رہے ہیں نا اس لئے ہم سمجھ رہے ہیں بھائی موت تو آئے گی نا تو کبھی پرلٹیکل سوچے تو صحیح کبھی آپ کسی کے جنازے میں جائیں میں جاؤں وہ ملبوس کفن میں بلکل اپنے آپ کو اس کے انگر اتاریں کہ یہ حال میرا ہو قبرستان جاتے ہیں وہاں سگریٹے پی رہے ہیں پھر رہے ہیں جنادے میں جا رہے ہیں وہ تذکیر موت ہے صحابہ اکرام قبرستان جاتے رو رو کے نڈھال ہو جاتے کیونکہ میں کبھی اور آپ قبر کے پاس جا کر بیٹھے نہیں اس کا قدبہ کبھی نہیں پڑا اور دیکھا نہیں کہ اسی جو یہ کھلی بھی قبر ہے نا اسی میں ہمارے وجود کو ڈالا جائے گا ہمارے بچے ہی ڈالیں گے عزیز ہی ڈالیں گے اور اس میں گھبرانا نہیں یہ حقیقت ہے تیرا کام مکمل ہوا آگے کی منزل شروع ہوئی یہاں کے لئے کام کر کے رکھ اللہ کے لئے آگے کی منزل دنیا سے زیادہ گلے گلزار ہوتی ہے بھائی حضور نے فرمایا مومن کے لئے موت دلہن کی طرح ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے مومن کے لئے یہ قبر جنت کا گڑا ہے باغ ہے اور کافر کے لئے وہ جہنم کا گڑا ہے ایک علاج کیسا ہوگا میری نیتیں کیسے اچھی ہوں گی اندر سے میں بیدار کیسا ہوں گا یہ سارے جو تونے جھوٹوں سے انسپائر ہونے کی جو عادت ڈالی ہے پانی کے بلبلوں کی سراب کی اس کو چھوڑ سب سے پہلے واقعیت اور سنسیریٹی کے ساتھ حقائق جو ہیں حقیقت اس کو قبول کر کہ مرنا حق ہے اللہ کے حضور اٹھنا حق ہے جناب رسول کریم نے فرمایا پیر ہو یا مرید ہو مولوی ہو یا شاگرد ہو سب سے چار سوال ہوں گے کتنے سوال ہوں گے چار یاروں کے سب کے اونلی اٹھا کر کہیں کتنے ہوں گے چار یاد کرنے کے پہلا سوال ہوگا جوانی ملی تھی کہاں کہاں لگائی تھی یہ اللہ پوچھے گا جامعہ تنویزی شریف کے لیے سے یہ چار سوال ہوں کوئی ہمارے کو فکر ہے کوئی ہم نے سوچا ادھر ادھر صبح شام سارا دن گزر جاتا کبھی ہم نے غور کیا پہلی چیز کہ جوانی دی تھی کہاں گزاری دوسری چیز مال کہاں سے کم آیا تھا کہاں سے لائے تھا مال اور مال تو نے کن پہ خرچ کیا یہاں سے افطاریاں اٹھا کر تو سو مل دور جا رہا ہے تیرے قریب میں تیرے بہن تیرے بھائی تیرے عزیز اولی القربہ جو قرآن نے کہا ہے تیرے خونی رشتے ہیں وہ بالکل بھوکے تھے تو تو وہاں کس کے لئے لے جا رہا تھا پہلے پوچھا جائے گا کہ تُو نے مال کہاں سے کم آیا تھا خرچ کہاں کیا علم جوانی ملی تھی علم حاصل کیا کتنا کیا اور اس پر عمل کتنا کیا حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر ان چار سوالوں کے جوابات کے بغیر ایک بندہ بھی قدم آگے نہیں بڑھا ہے گا تو پہلی چیز اس مرض یہ کینسر سے یہ روحانی کینسر ہے بد اخلاقی اور ریاکاری دکھاوا اس کا علاج کیا ہے اندر سے طلب کیسے میرے اور آپ کے اندر بیدار ہو اللہ کرو رحمتے اتارے ان صحابہ اور صوفیہ کی قبروں پر کہ جنہوں نے پرٹیکل کر کے مرض کو جب دیکھا تو اس کا علاج بھی دریافت کر لیا اور لکھ دیا اپنی کتابوں میں حجت الاسلام میں مام غزالی جیسے بزرگوں نے کہ یہ اس کا علاج ہے اور واقعی میں سالٹ علاج ہے ہم اس کی اگر چھوڑی سی بھی ڈوز ایک دن کھالے نہ تو مہینے تک تو بندے کی طبیعہ ٹھیک رہتی ہے اگر روزانہ کھائے تو پھر کہاں پہنچے ایک دن بھی اگر اس پر عمل کر لے تو مہینے تک اس فارمولے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایمانی خوشبو رہتی ہے اور دنیا اسے حقیر اور ضلیل رکھتی ہے آخرت اس کا ٹھکانہ ہے اسی کی رونک اسی کی قدر رہتی ہے اس لیے مسلمان کا یقیدہ ہوتا ہے میں دنیا میں رہنے نہیں آیا ہوں میں اپنے رب کا مال ہوں اس کے پاس چلا جاؤں گا تو سمجھ رہا ہے کہ میں مٹی میں گیا یہ تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے میں مٹی پر نہیں گیا جس نے مجھے میرے باپ کی پسٹ میں اتارا تھا اور وہاں سے ماں کے پیٹ میں لایا تھا میں اسی کے پاس پھر اس کے پاس پہنچ گیا ہوں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف چل پڑے یہ حقیقت قبول کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کو دوسری دوسری چیز کیا ہے اپنے آپ کو اندر سے درست کرنے کے لیے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ تقلید کا بہت عاشق ہے اور حریص ہے وہ اپنے ماحول اور انسانوں کے گرد و نوا کی چیزوں سے انسپائر ہو کر اسی طرح کہتے ہیں نا بندر بندر کو دیں کر چھلانگے لگاتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے یہ باتیں نہ بندر کی نہ خربوزے کی یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں انسان جس کے ساتھ بیٹھتا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے وہ متاثر نہ ہو آپ جو چاہے اس علم پر کتابیں اٹھائیں اس لیے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا اد الرجل علی دین خلیلی بندہ اپنے دوستوں کے مزاج پر ہوتا ہے اور آج علم نفسیات کے ماہرین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے جس کو وہ جانتے نہیں پہلے پوچھتے ہیں کس محلے میں رہتے ہو محلہ کن دوستوں کے ساتھ ان کا نام ان کو اگر یہ بندہ جانتا ہے نا وہ کہتا ہے جب تیرے دوستوں کو میں نے جان لیا نا تو تیری طبیعت پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بندہ اپنے ہم مسائب جن کے ساتھ کمپنی اور گیدرنگ ہوتی ہے انہی کے مزاج ہوتا ہے کیونکہ بندہ پریویسی اور گیدرنگ ان سے کہتا ہے جو اس کو اندر سے اچھے لگتے ہیں تو جو وہ اس کی عادتیں جیسی ہیں وہی تیرے اندر ہے تو بندہ ان سے پہشانا جاتا ہے ان کا دلی مسجدوں میں لگتا ہے ان کا دل ہی اولیاء سے لگتا ہے ان کا دل ہی صحابہ سے لگتا ہے ان کا دل ہی تلاوت سے لگتا ہے تو پتا چلا بندہ ٹائم اس کو دہتا ہے جو اندر سے اچھا لگتا ہے جو اندر سے اچھا لگتا ہے یہ الگ بات ہے پانچ منٹ کے لیے بندہ درویش بن جائے اور پھر سارا ٹائم ادھر دے جو اندر سے اچھا لگتا ہے اس کی اصلاح کیسے ہوگی تو پہلی چیز تو علاج کی یہ ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ مرنا حق ہے اور اللہ کے حضور سوال و جواب ہوں گے فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَّرَا وَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّيَّرَا رائے کے دانے کے برابر میں نیکی ہوگی اس کا حساب ہوگا ماں سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا قوم کے رئیس حاکم سے چیف سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا فرمایا قُلُّكُمْ رَاعِن وَكُلُّكُمْ مَسْعُورًا رَيَّتِهِ آپ ریٹائر ہو کر تشریف بھی لے جائیں لیکن قبر میں آپ کو پورے پاکستان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس عہدہ تھا رسول اللہ نے فرمایا ہر بڑا اپنے ماں تحت کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ نہیں کہ اولاد نے نماز کیوں نہیں پڑی بیٹیاں پردہ کیوں نہیں کرتی اگر وہ کنٹرل میں ہے تو باپ کی پکڑائی ہوگی اور ماں کی پکڑائی ہوگی اپنی ذمہ داری سمجھی آپ ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد ہی ان کے لئے سب سے بڑی نگرانی شروع ہوتی ہے اولاد ہونے کے بعد باپ اور ماں سوتے نہیں نگرانی کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے توجہ ہے آپ کی اسی لئے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اتنی ہیں باپ کو سمیٹھتے ہوئے اس حوالی سے بھی میں ارز کرنا چاہتا ہوں ہماری زندگیاں تو ہو جاتی ہیں تباہ آنے والی نسل کو بھی ہم تباہ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے شریعت متحرہ نے اس لئے اولاد پر بہت زور دیا ہے اولاد پر بہت زور دیا میں بس مختصر کرتا ہوں چار چیزیں مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہیں خلاصے کے طور پر کیونکہ تربیت کی بات آری کتنی؟ پہلے چیز اللہ کا مراقبہ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو اببہ اس کے لئے کپڑا لے کر آئے نہ تو وہ لپک جائے اور باپ کو چومیں تو باپ اپنے آپ کو آگے نہ کرے اس کو کہے اللہ نے دیا ہے مراقبہ لائے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے بچہ شعور کے منزل پر آ جائے تو باپ اپنے غصے سے نہ ڈرائے اپنے غصے کو اس طرح کہیں میں تو اس سے بات نہیں کروں گا اس لئے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اگر بچے کے اندر اللہ کا مراقبہ کہ میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے یہ ایسا مبارک چراغ ہے کہ پھر اس کو گہرے سمندر میں بھی پھینک دو تو وہ کنارے پر آ جائے گا کیونکہ خدا کی یاد بندے کو سرات مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی اگر وہ ہٹے گا پھر اس کو یاد آئے گا جیسے خدا یاد آئے گا وہ توبہ کر کے پھر سرات مستقیم پر آئے گا لیکن اللہ کی یاد اس کو کفر پر مرنے نہیں دے گی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بچے کو بھو بھوت یہ نہیں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت سکائی جائے اب آج آپ نے بڑی محنت کی ہے اور اتنی قیمتی چیز لائی نہیں بیٹا میں تو بیکار آدمی ہوں یہ تو اللہ کا فضل ہے اور واقعی میں یہی ہے یہ کس کا فضل ہے بولو نا اللہ کا اس سے باپ اور ماں خود ایک سکون پائیں گے اور بچے کی نشرما ہوں گی پہلی چیز ہے بچے کے لئے مراقبہ دوسری چیز ہے کہ بچے کو جھوٹ سے دور رکھنا ہے یہ جب ہوگا جب ماں باپ خود جھوٹ نہ بولیں کیونکہ ان کے لئے آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں اس نسل کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے یہ نہیں کہ ہم نے پیدا کی اور ہم مر گئے نہ 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 اس بچے نے اگر غلط دہلیز اختیار کر لی اس کے ہر گناہ کا صداوار اس کی ماں ہوگی اس کا باپ ہوگا توجہ ہے اس کو وہ ایکسپلین کرے سمجھائے اچھا ہے کیا برا اس کو تمیز دلائے اپنا حق پورا ادا کرے خدا نہ کرے وہ باغی اور سرکش اس انداز میں ہو جائے کہ اب کنٹرول نہ رہے تو اللہ رب العالمین کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا لیکن جب طاقت رکھتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا پہلی چیز اس میں مراقبے کے بعد پہلی چیز جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کیا جی نہیں جھوٹ ہونا جھوٹ بول دو ایک دفعہ اپنے سامنے کہ غلطی ہوگی بیٹا بس میں موں سے نکل گیا لیکن اللہ ناراض ہوتا ہوں چلو میں بھی توبہ کرتا ہوں تو بھی توبہ کر تاکہ اس کو اس کا ایسا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت بزدل ہو سکتی ہے کہا ہو سکتی ہے کہا حضور فلاں ہو کہا جھوٹ کہا نہیں میرا امت ہی جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ ام الخبائس ہے گندگیوں کی جڑ ہے سارا کیونکہ کفر بھی جھوٹ ہے نفاغ بھی جھوٹ ہی سے نکلتا ہے ریاکاری بھی جھوٹ سب دھوکا ہے نا ریاکاری بھی جھوٹ ہے دکھاوا بھی جھوٹ ہے اجب بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے بے ہیائی بھی تو جھوٹ ہی کی قسم ہے تو جھوٹ جو ہے وہ ام الخبائس ہے جس سے یہ چیزیں نکلتی ہے میں آپ کو بات ارس کرنا چاہتا ہوں فاروق عاظم رات کے وقت گلیوں میں گشت کرتے تھے میری ماں سنیں بھائی بھی سنیں حضرت عمر کی عادت تھی رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے ایک دن گزر رہے تھے تو ایک مکان سے آواز آئی بڑی عورت کی وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا لے پانی ملا لے پانی ملا لے اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں پانی نہیں ملاوں گی امیر المومنین نے منع کیا ہے ماں کہہ رہی ہے وہ تھوڑی گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں بیٹی نے کہا ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے تو اپنے غلام سے کہا کہ اس گھر کو نشانی پر رکھ لے صبح خود اس گھر میں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے گئے اور اس بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرایا اور انہی کے نسل میں دوسری پشت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے یہ یہ سچ کی برکت ہے یہ سچ کی برکت ہے میرے دوستوں اسی طرح حضرت فارو کیعظم کو دیکھی ایک بڑی زبردست مثال اللہ مزہبی نے لکھی آپ جا رہے تھے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے شاگرد ہیں جا رہے تھے ایک چرباہ بکری چرارا تھا وہ تو بددو ہوتے ہیں حضرت عمر نے ایک بکری کے کان پکڑ لی کہا یہ مجھے دے دے کہنا کہنا یہ تو میرے مالک کا مال ہے حضرت آپ کو کیسے دے سکتا ہوں آپ نے امتحان لیتے رکھا کہہ دینا بھیڑی نے کھایا ہے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑی نے کھا لیا اس نے کہا نہیں مالک کو تو یہ بول دوں گا لیکن اللہ کو کیا بولوں گا یہ کہنا تھا حضرت فاروق عظم پھوٹ پھوٹ کر رہے بہت رہے آپ نے کہا تیرا آقا کون ہے وہ ہے اس کو بلایا کہ یہ کتنے پیسے میں اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ اتنی رقم مجھے چاہیے آپ نے وہ رقم دی اور اس غلام کو آپ نے ازاد کیا جب وہ جانے لگانا تو آپ نے اس کا کندہ پکڑا کہا دیکھ دیکھ اس بات کو کہ اللہ کو یاد رکھنے کی برکت کیا ہے دنیا سے ازاد ہوا نہ اسی طرح تو آخرے سے بھی ازاد ہو جائے گا یہ فاروق عظم تو جھوٹ نہیں دوسری چیز ہے چوری کی عادت اور تیسری چیز ہے گالی گلوچ اور بد زبانی کی عادت بچہ گالی گلوچ جب کرتا ہے جب اس کی گیدننگ خراب ہوتی ہے باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری ہے بچے پر وہ غور کرے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے کس سے بات کرتا ہے اسی لئے ماں ماں ہوتی ہے اسی لئے باپ باپ ہوتا ہے اور پھر بہرہ روی اور ازادی بہرہ روی اور ازادی جس طرح کہ آج بچوں کے سامنے کھول دیا ہے ساری چیزیں وہ جناب کافروں سے انسپیر ہو رہے ہیں انہی کی طرح بیٹیاں لباس بین رہی ہیں شادی بیعا کے اندر وہی تہذیب ہے وہی معاملات ہیں یہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا یہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا جو بتمیزی اور بچہ اگر بہرہ روی کی طرف گیا اور مشرکوں سے انسپیر ہوا اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر بیٹی تھی تو اسے سیدہ زہرہ پاک کی کنیز بناتے ہیں حضرت عائشہ پاک کی کنیز اور غلام بناتے اور اسے بتایا جاتا اپنے عمل سے ماں بتاتی کہ عزت کے لائق اور انسپائر ہونے کے لائق اور قبول کرنے کے لائق اگر عورتوں کے لئے کوئی نمیونہ ہے نہ تو وہ ماں ختیجہ ہے وہ ماں عائشہ ہے وہ ماں زہرہ ہے اور سیدہ ختیجہ وہ عظیم خاتون جو ملکت العرب ہے عرب کی بادشاہ ہے لیکن جب آپ حضور کے عقد میں آئی تو گھر کی ہو کر رہ گئی دس بچوں کو خود پالا آپ نے دس بچوں کو آپ نے خود پالا ہے کیونکہ دو اولاد آپ اپنے ساتھ پچھلے دو شہروں سے جو بیوہ ہوئی تو لائیں تھیں توجہ ہے آپ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اولادوں کی تعداد چھے کے قریب ہیں کتنی بولیے چھے کے قریب ہیں اور ایک روایت میں ساتھ ساتھ کو لیتے ہیں تو نو بنتے ہیں اور ایک مولا علی شیر خدا جن کو بچپن میں حضرت ختیجہ نے پالا تھا دس بچوں کو آپ نے پالا ہے اور حضور سید عالم اور دیکھیں بیوی کیسے ہونی چاہیے بیوی کو اگر پتا ہے کہ میرا شہر سچا ہے اور ایک نیک مشن میں ہیں تو اس کے پاؤں میں روڑے نہ ڈالے بلکہ اس مشن کے لئے اس کے کھڑے ہو جائے حضرت نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اعلان نبوہ سے چھے مہنہ پہلے ہی تنہائی اچھی لگتی تھی تو آپ غارِ ہرا جاتے حضرت ختیجہ خود کھانا بنا کر پہڑی پر جاتی تھی آج ہی ہماری بہنوں کو گمراہ کر رہی ہیں یہ عورتیں کچھ جن کو عورت کہنا بھی توہین ہے کیونکہ عورت میری بیٹی ہے عورت میری ماں ہے عورت میری بہن ہے وہ کہہ رہی ہے یہ کھانا نہیں بنائیں گے فلانا نہیں کریں گے یہ کیا بتا رہی ہے یہ تو عورت کے ذرف اور فطرت میں ہے اس سے اس سے وہ بیزار نہیں ہوتی وہ جب اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور شوہر محبت سے اس کی تعریف کرے وہ اپنی اولاد کی خدمت کرے اور اولاد پیار سے اسے لپٹ کر شکریہ دا کرے تو وہ ماں کہتی ہے کہ مجھے روح زمین کی دولت ایک طرف ہے اور میرے بچی اور میرے شوہر سے جو ستائش ملی ہے وہ ایک طرف ہے یہ تو آپ ان کی فطرت سے ان کو اٹھا رہی ہیں توجہ ہے آپ کے اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے نا تو اس پر آپ غور کیجئے ان کے چہروں کو کسی کسی عالم کے فتووں پر نہیں جلایا گیا اللہ ہماری ان بہنوں کو شفا دے جن کے چہروں پر تیزا پھینکا گیا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور آج لیلت القدر ہے میں ان بیٹیوں کے لئے بات کر رہا ہوں آج آج ان ماں اور بہنوں کے لئے بات کر رہا ہوں جن کو علاقے کے طاقتور لوگ زبردستی قرآن کے شادی کے نام پر باند دیتے ہیں اور باپ ان کا مجبور ہوتا ہے ماں ان کی مجبور ہوتی ہے آج لیلت القدر کے رات میں یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی سیدہ سیدہ زہرہ پاک اور سیدہ عائشہ پاک کے غلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کی حفاظت فرمائے جن کے چہروں پر تیزا پھینکا گیا اور الزام مذہب پر لگاتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں گندے آدمی کا وہ اسلام آباد میں ان کے ساتھ ہی وہ سیاسی کھڑا ہوا تھا خنصہ مشکل ساتھ میں کھڑا تھا اور ان کے ساتھ حمایت کر رہا تھا میں نے کہا تیری سیاست کے لوگ ہیں ووٹر جو چہروں پر تیزا پھکواتے ہیں ہم نہیں کرے ریپورٹ ہے اور جس نے تیزا پھینکا خدا اسے برباد کرے اور اس بچی کو اللہ صحت دے یہاں تو ہم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر اس بیٹی کے لئے دعا کر رہے ہیں اور تو کہہ رہی ہے کہ جناب مذہب اور اسلام اور علماء معاذ اللہ یہ عورت کے حقوق کو رکھتے ہیں معاذ اللہ عورت کے حقوق کو علماء بیان کرتے ہیں اس لئے کہ رب نے سورہ نسا میں اور سورہ نور میں بیٹی ماں بہن اور بیوی کے حق کو بیان حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں اس لئے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں حضرت ختیجہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کافروں کے صدموں کو سہتے ہوئے دروازے پر آتے ہیں تو بیوی وہ نہیں ہے کہ جناب وہ کھڑی بھی ہے اور نوکرانی آ کر بیگ لے رہی ہے یہ نوکر آ کر بیگ لے رہا ہے یہ آرٹیفیشل ماحول دین نہیں سکاتا دین وہ ماحول سکاتا ہے جس کا طبیعت تقاضہ کرتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ ختیجہ دروازے پر آتی اور اس طریقے سے مسکرا کر مجھے ملتی کہ جتنا بوجھ فکر کا میرے دماغ اور دل پر ہوتا سب وہی رہ جاتا اور میں بشاش ہو کر گھر کے اندر آ جاتا تو میرے دوستوں بزرگوں کو یہ وہ اخلاقیات ہے کہ جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کھڑا کرنا ہے اس کے لئے کوئی پولیس والا نہیں آئے گا آپ کے پاس اور اس کے نہ کرنے پر کوئی افعیار نہیں کٹے گی لیکن اللہ پوچھے گا میں نے اور آپ نے اس کے لئے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے پہلی چیز ہے واقعت اور یہ چیز ہے جب ہوگی کہ اس کا اس مرضِ بد کا زبردست علاج ہے کہ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اچھی صحبت اچھی گیدرنگ کوئی دینی استعمال آپ چھوڑا نہ کریں جہاں فیملی کو بھی لانا ہو وہاں جایا کریں اس لئے کہ جب آپ خود کو نیک لوگوں کی صحبت میں ڈالیں گے تو انسان ماحول سے اثر لیتا ہے میں وعدے سے کہتا ہوں میں بھی گھر جاؤں گا تو میں آپ کو بھول نہیں سکتا کیونکہ ہمیں ایک ماحول میں بیٹھیں آپ جائیں گے تو کئی دن نہیں بھول پائیں گے اس لئے میں نے کہا کہ نیک بننے کے یہ ایسے نسخے ہیں ایک دن بھی اگر اگر استعمال کریں تو مہینے تک اس کی خجبو آتی ہے اگر روزانہ استعمال کریں تو بندے کو آخرت تک کسی کی فکر نہیں رہے گی اگر خود کی نیتیں اور عادتیں ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو اچھوں کے پاس بیٹھیں کن کے پاس صحابہ اکرام نے حضور سے کہا بات سنیئے یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی راضی ہو جائے میں نے کہا کیا مانگا آپ نے کتنے ذہین لوگ تھے صحابہ دونوں چیزیں مانگ لیں اور یہ جواب حضور کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تھا یعنی اللہ بھی راضی ہو جائے ہم سے اور بندے بھی راضی ہو بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے بندے بھلے ناراض ہو جائے یا اللہ تو راضی ہو جائے لیکن یہاں پوچھ رہے ہیں بندے بھی راضی ہو یہاں کیا پوچھ رہے ہیں کہ بندے بھی راضی ہو اللہ اکبر بندے بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیعت فرمائی تو اپنی غرض کو ذکر نہ کر اس کو غوث عاظم نے دوسرے طریقے سے فرما فرما جب خدا کے پاس جات تو پھر اللہ ہی کا ہو کر اللہ سے بات کر بیچ میں خلق کا ذکر نہ کر اور جب بندوں کے پاس آ جا تو اپنی خواہش کا ذکر نہ کر اگر اللہ سے تو نے یہ رویہ رکھا تو خدا محبت کرے گا اور بندوں کی جیب پر اگر تُو نے نظر نہیں رکھی ڈیریک ایک رابطہ ان سے دلی رکھا ایمانی رکھا تو بندے تُس سے محبت کریں گے یار غوث پاک کو ہزار سال ہو گئے لوگ نہیں بھولے ابو بکر صدیق کو پندرہ سال ہو گئے پندرہ سو سال ہو گئے لوگ نہیں بھولے حضرت عمر عثمان علی کو پندرہ سو سال ہو گئے لوگ نہیں بھولے کربلا کے شہید میرے آقا امام حسین کو پندرہ سو سال ہو گئے لوگ نہیں بھولے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں غرض کے لئے نہیں مانا تھا دین کی وجہ سے مانا تھا تو بے غرض مانا ہے تو بندہ اتنے پیار سے اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا جس پیار سے ان کو یاد کرتا تو میرے دوستو بزرگو یہ طریقہ کار اخلاق کا پہلی چیز ہے حق کو قبول کرنا کہ اسلام حق ہے اور یہ جو ہماری زندگی کم ہو رہی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی ہم قبر کے دیانے پر جا رہے ہیں گبرانہ بھی نہیں ہے آگے منزل ہے یہاں کام کریں گے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے وجہ رتا فرمائے گا دوسری چیز ہے پاک لوگوں کی صحبت نیک صحبت جہاں قرآن سکھایا جائے جہاں حدیث سکھائی جائے جہاں آخرت کی تیاری سکھائی جائے جہاں آپ دنیا میں زندہ ہیں تو دنیا کے لوگوں کے حقوق سکھائے جائیں یہ صحبت یہ علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اور فرمایا تیسری چیز اس کے اندر جو آخری ہے کہ جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے اور تیسری چیز اس کے اندر جو قابل غور ہے کہ وہ نیک لوگوں کے واقعات کو سنیں اور پڑھیں نیک لوگوں کے واقعات کو سنیں اور سب سے پہلے کام کریں کہ ٹی وی پر تفسریں دیکھنا چھوڑ دیں ورنہ آپ یہ وطن پاکستان اتنا پیارا ملا ہے اس سے بھی ناومید ہو جائیں گے اور اللہ نہ کرے ہم اس ملک سے ناومید ہو یہ اللہ کا انعام ہے بولو سبحان اللہ توجہ ہے اس ملک میں رہ کر انشاءاللہ لیبرلوں کو دھوڑائیں گے اور اخلاق کی بالا دستی کریں گے اور اس کے پرچم کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے بولو سبحان اللہ اور ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جن بچوں نے سینے پر گولیاں کھائیں لیکن کسی کی وردی پر ہاتھ نہیں ڈالا اور جن لوگوں نے پولیس والوں کی وردیاں پھاڑی تو اب بھی غور کرنا چاہیے کہ وطن کی محبت کہاں پر ہے اور بہار کے سوداگر کون ہے اس پر غور کرنا چاہیے ملک کے ہر ادارے ہمارے لئے محترم ہیں کیوں؟ کیونکہ ان اداروں سے ہمارا ملک قائم ہے خدا نہ کرے ہماری کوئی ایسی حرکت ہو جس سے ملک کا نظم بگڑے ہاں کوئی غلط کر رہا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول لبرولو کچھ بھی کر لو تم کچھ بھی کر لو تمہارا باپ یہاں پر نظام مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتا ایک بڑھا خبیس کچھ دن پہلے پچھلی حکومت میں ٹی وی پر بولتا تھا کہ یہ معلومی ہیں جو اسرائیل کو قبول کرنا نہیں دیتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں مجھے گھنا رہی ہے اس کے تصور سے گھنا رہی ہے اور محب وطن بنے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ریفرینڈم کراؤ پورے پاکستان میں اور ہم بھی دیکھیں کہ اسرائیل کے ہم ہی کتنے ہیں اور ہم بھی دیکھیں کہ فلسطین قبلہ اول کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں خدا کی قسم یہ پاک لوگوں کی زمین ہے اس سے پاکستان کہتے ہیں یہاں اسرائیل کی حمایت وہ کرے گا جس کا تعلق پیچھے کسی اور نیشنلٹی سے ہوگا لیکن جس کا تعلق اس مٹی سے ہوگا وہ یہی کہے گا کہ دستور نیاست کیا ہوگا محمد الرسول اس بات کیونکہ جو خلفشاری چل رہی ہے بات کو سمیٹے ورس کر رہا ہوں پیغام لیلت القدر کا سب سے پہلے آپ نے ٹی وی دیکھنا چھوڑنا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے جن لوگوں پر آج تفسرے ہو رہے ہیں جب تک ان کے پاس عہدہ تھا ان کو سلوٹ کیا جارہا ہے ان کی بابا ہو رہے اب بول رہے ہیں یہ کر لیا وہ کر لیا تو یا تو پانچ سال تو پھر ہم نے ان اینکروں پر بھروسہ کر کے اپنے پانچ سال ضائع کی ہے نا ان کا یوٹیوب دیکھ کر ان کی ٹی وی دیکھ کر اپنا پیسہ دیکھ کر ہمیں کیا ملا پانچ سال گئے کے نہیں گئے اتنا ٹائم آدھا اگر قرآن کو دیتے تو آج نوری نور ہوتا اب یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا جن کی تعریف اب ہو رہی ہے جس دن یہ حکومت چھوڑیں گے نا تو یہی لفافہ والے صحافی ان کے خلاف بات شروع کر دیں گے تو لہٰذا یہ کذابوں کا سلسلہ ہے ان کو چھوڑو پاکستان جو نعمت اس کی قدر جب آپ آئے گی کہ جب یہ فضول تفسریں آپ دیکھنا چھوڑو اپنی ضرورت کے حوالے سے جو چیزیں بے پاری تاجیروں کی جو ضرورت کی وہ چیزیں یہ نہیں کہ کون تنظیم انقلاب لے آئے گی وہ سب سیلیکشن ہے اب تو ہر بندہ بول رہا ہے نا سیلیکشن ہے تو پھر ادھر کیا دل لگانا دل ادھر لگاؤ جہاں جھوٹ نہیں ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول کی ذات ہے جو تمہارے حقوق کے لئے خدا کے واسطے نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں جو آج انتشار اس ملک کو بانٹنے کے لئے اور خدا نہ کرے خاک بدہن ہمارے موں میں خاک ہو اس پاکستان کو دو لخت توڑنے کے لئے جو نوجوانوں میں اشتیال پھیلائے جا رہا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ پاکستان کو اگر کچھ ہوا تو گورا تمہیں نیشنلٹی دے گا اسی طرح گورے کی اور ہندو کی دھوتی کی نیچے رہو گے جس انڈیا میں رہے تھے اس پاکستان کی قدر واقعی میں یہی ہے کہ فضیل پروپیگنڈے میں نہیں جانا جو نظم تمہیں بزرگوں نے دیا ہے اس مٹی کی حفاظت خود کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ سچوں کے ساتھ بیٹھو گے آپ قرآن و سنت کے قریب آو گے تمہارے اندر جب اخلاص پیدا ہوگا جب تمہارے دل سے دنیا نکل جائے گی نا آخرت آ جائے گی پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ دنیا میں کس کی کیا حیثیت کیا حیثیت نہیں ہے آپ جا رہے ہیں حیدر آباد فرض کیجئے اور راستے میں گاڑی رک گئی چائی پینے فیول بھرانے اور آپ آئے اور ٹوٹا ہوا سوفا رکھا ہوا تھا اس پر آپ بیٹھیں آپ کے نوکر میں دوست نے کہا آپ اس پر بیٹھیں آپ کے گھر میں تو لاکھوں روپے کے سوفے ہیں آپ نے کہا سفر ہمیں ہیں بس اتنی قدر کافی کہ بندہ ٹیک لگا لے کون سا آرام کرنا ہے آرام تو منزل پر کریں گے توجہ ہے تو منزل آخرت ہے دنیا صرف ٹیک لگانے کی جگہ ہے ان کو دل میں نہ بساؤ دل میں ان کو بساؤ کہ جن کا آخرت میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں وہ اللہ ہے وہ رسول ہے میں آپ کا بھائی ہو کر ایک بھائی ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں ان تفسروں کو فیس بک پر دیکھنا چھوڑ دو تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاؤ گے ورنہ یہ جھوٹوں کے ساتھ جڑو گے تمہیں نہ بیوی کا روئی اچھا لگے گا نہ بچوں کا اچھا لگے گا سب کو آپ نوچ رہے ہوں گے اور جس کے پیچھے پانچ سال لگائے فلا زندہ بات تو فلا مردہ بات وہ تو پارٹیاں ہی بدل لیتے ہیں وہ تو بولیے پارٹیاں ہی بدل لیتے ہیں تو پھر اس کے دل لگاؤنا جو پارٹی نہیں بدلتے اور وہ اسلام کا راستہ ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے وہ اہل بیت کی زندگی ہے قرآن کی زندگی ہے آج نوجوان اٹھے کیونکہ پاکستان جو بنانا وہ لبرل شیعتین کے کہنے پر نہیں بنا ان کی رائے پر بنا جو نے قرآن کو پکڑا تھا اور جن میں شہادت کا جذبہ تھا جو دو شیل سے بھاگ جائیں آسو گیس سے وہ پاکستان کو بنانے والے ہوں گے پاکستان ان لوگوں نے بنایا کہ ان میری ماں نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اپنی عزتیں دے دی لیکن پاکستان کے شہادتیں دے دی بچوں نے شہادتیں دی یہ انہوں نے دی جن کا مقصد دین تھا جن کا مقصد دنیا تھا وہ تو دو سوئی گئے سائے تو بھاگ گئے اور جن کا مقصد دین تھا ان کے لئے خندگ بھی کھوڑ دی گئی تو وہ زمین سے چھلانگ مارتا تھا آسمان تک اور کہتا تھا اللہ بے کیا رسول تاجدار ختم نبوت غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے لہٰذا میں اپنے بچوں سے کہوں گا جو اسکول پڑھ رہے ہیں اللہ تمہیں تمہیں سلامت رکھے اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری خوشیاں دکھائیں جو کالج پڑھ رہے ہیں جو یونسٹیاں پڑھ رہے ہیں جو مدرسے پڑھ رہے ہیں توجہ کریں میری بات پر آپ خوب پڑھیں لیکن اس کو پڑھنا ہے اس لیے کہ جب بالکل سب چیز سمجھ جائیں گے تو پھر اس علم کے ذریعے نبی پاک کی خدمت کریں بولو انشاءاللہ سب میرے بچے بولو انشاءاللہ جب نبی پاک کی محبت مل گئی نا تو کیا امریکہ کی نیشنلٹی اور کیا برطانیہ کا اٹھاؤ اور گھٹاؤ جسے رسول اللہ کی عظمت تو علم یہی ہوگا علم یہی دنیا بھی پڑھا جائے گا لیکن شان قرآن کی بیان کی جائے گی شان اسلام کی بیان کی جائے گی کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز دھوکہ ہے سچی رہاں وہی ہے جو رسول اللہ کی صیرت ہے بولو سبحان اللہ لہٰذا اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھائیں کالیج بھی پڑھائیں یونیورسٹیاں بھی پڑھائیں مدرسے بھی پڑھائیں لیکن جب وہ اس وحشی ماحول سے واپس آئے نا تو سارا دن جب آپ کے ساتھ رہے تو پھر ان سے حضور کی وفاداری سیکھا ہے میں خود الممالک میں گیا جہاں بچوں کو کھانا اسکول میں ملتا ہے وہاں خنزیر کا گوشت بھی ہوتا ہے نام نہیں لینا چاہتا میرے کو گھناری اس جگہ کے نام لیتے ہیں لیکن جس کو آپ سب سے بڑا چیمپین سمجھتے ہیں وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں فری میں تعلیم ہے لیکن بچہ جب جاتا ہے نا معذر اللہ میری بہنیں سن رہی میں کیا بات کروں کہ بے شرمی بے حیائی کے کام پانچویں کلاس سے شروع ہو جاتے ہیں میں ایک بندے کے گھر گیا وہ بچیاں سکاف پہنی گئے وہ آئی بیٹھی انہوں نے ناتے سنائیں تو میں نے ان سے کہا ان کے باپ سے یہ کیسے یہاں تو میں نے یہ سنا کہ لیکن نہیں وہ جاتی تو اس ماحول میں ہے پڑھنے کے لئے لیکن جب لوٹ کر آتی نا تو پھر گھر میں مدینہ ہی مدینہ رہتا ہے تو میں تربیتگاہ آپ کا گھر ہے اسکول کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے بچوں سے دوستی کریں ان کو ڈرائیں نہیں ان کے پاس بیٹھیں ان کے ساتھ لیٹیں ان کے ساتھ کھیلیں ان سے ساتھ دوست بنیں وہ آپ سے دل کی بات کریں اور آپ کو خرابیاں بتائیں آپ اللہ کے دین حضور کی سیرت صحابہ کا عمل کربلا والے پنچتن پاک چار یار ان کا کردار بتائیں شجاہ اس لیے امام زنو عبدین کہتے تھے آج کا دور میں مجھے وہ بات یاد آتی ہے امام زنو عبدین کہتے تھے کہ جب میں چھوٹا سے بچہ تھا نا تو میں استاد کے پاس جاتا تو استاد مجھے حضور کی جہاد کے واقعات پڑھاتے تھے جہاد کے واقعات پڑھاتے تھے اس سے کیا ہوا کہ اس سے دین کی قدر آئی اور حق کے لیے آواز اٹھانے کے جذبہ ہوا کہ جب کربلا کے امبر یزید نے فساد کی آنا تو ہم گھبرائیں اس لیے نہیں تھے کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے استادوں نے بتایا تھا کہ حق کی رہا میں مسئیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی محبت کے شوق اور لذت میں بندہ کھڑا کیسا رہتا ہے لہٰذا غزوہ بدر پڑھائیں بچوں کو غزوہ خندق پڑھائیں بچوں کو غزوہ خیبر پڑھائیں بچوں کو کربلا پڑھائیں بچوں کو جہاد پڑھائیں عصار پڑھائیں اصحاب سفہ کو پڑھائیں حضرت صحابہ اکرام کے وہ عمل کو پڑھائیں ان کو للچائی بھی چیز نہ پڑھائیں ان کو اصل دولت پڑھائیں جب ان کو اصل دولت مل جائے گی نا تو وہ کسی سیٹ اور امیر کے ہاتھ کا رمال نہیں بنیں گے جب ان کو اصل دولت مل جائے گی نا وہ ان کو کنگلہ سمجھیں گے ابے تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں یہ فانی چیز ہے ہمارے پاس چپل تو ٹوٹی ہوئی ہے لیکن جہاں قدم رکھتے ہیں نا اس کے نیچے فرشتہ پر بچھاتا ہے دین کا اخدار بلند کریں میں ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کے باسطے اپنے گھروں سے فہوش کاموں کو ختم کریں اللہ کے دین کو لائیں اپنے بچوں پر توجہ کریں یہ بنیادی معار ہے جو میں نے فاروق اعظم کا عمل پیش کی آپ کے سامنے میں بھی اس پر کوشش کروں گا آپ بھی اس پر کوشش کریں ہماری زندگی گزر گئی ہے ہمارے لئے معمار ہمارا مستقبل ہمارے پاکستان کا مستقبل ہمارے اسلام کا مستقبل یہ بچے ہیں کون ہے جی تو لہذا حسن اخلاق کے لئے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے بات اس پر ختم کر رہا ہوں پہلا علاج تھا واقعت کو حقیقت کو قبول کرنا دوسرا علاج تھا بزرگوں کی صحبت تیسرا علاج ہے آپ کے موبائلوں میں گانے نہیں ہونے چاہیے آپ کے موبائلوں میں صحابہ کے واقعات ہونے چاہیے میں آپ کا بھائی ہو کر یا اللہ کو راضی کرنے کے لئے بات ارز کرنا ہوں میری بات پر اگر کوئی لبرل حسنہ ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے دنیا کا کتہ کیا جانے گا کہ خدا سے وفاداری کیا ہوتی ہے آج تم اس کے ہاتھ میں کل اس کے ہاتھ پر ہے ہم تم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہم مالی اللہ کا ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں دنیا میں کس نے بھیجا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے ہم نے جانا کہاں پر ہیں انشاءاللہ ہم اسی کے تم بتاؤ کہ تم نے کہا جانا ہے تمہیں جب عہدے ملتے ہیں تو تم غلط فیصلے دیتے ہو اس ملونہ کو چھوڑا اس ملون نے کیا رگڑا لگ رہا ہے میں نے کہا دیکھو یہی ہے تمہیں لانت پڑ رہی ہے پیسے کے نام پر اور ہمیں تانہ دیا جا رہا ہے دین کے نام پر یہ لانت تمہارے لئے آزاد ہے اور یہ تانہ ہمارے لئے صبر پر ہر ایک نیکی بن رہا ہے لہٰذا میرے دوست و بزرگو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کے قریب آئیں اور اپنے اندر مطالعے کی عادت ڈالیں کس کیجی مطالعے کی عادت ڈالیں اور خاص طور پر جو ہے صحابہ اکرام کے واقعات ازواج متحرات کے واقعات میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اپنی بچیوں کو سیدہ زہرہ پاک پڑھائیں ام المومنین پڑھائیں ان کے حقوق پڑھائیں شادی بیعہ سے پہلے شوہر کے حقوق پڑھائیں اور بیوی کے حقوق پڑھائیں یہ حقوق پڑھائیں تاکہ وہ تماؤں اور یہ اگر نہیں پڑھا سکتے تو جہاں پر اس قسم کے دروس ہیں جو باتیں ہوتی ہیں اور بیفضل تعالیٰ تحدیث نعمت کی لہذا من فضل ربی یہ سعادت ہمیں درس نظام مصطفیٰ میں ملتی ہے کہ ہر مہینے ایک الگ موضوع کے ساتھ ہم اپنی اخلاقی نظریاتی تربیت کے لئے آتے ہیں اس ماحول میں جڑے رہیے فتنے کا دور ہے دجالیت کا دور ہے لالچ کا دور ہے اللہ رب العالمین ہمیں لالچ اور حرص سے بچائے اور ہمیں جنت کی لالچ عطا فرمائے اپنے دیدار کا اللہ رب العالمین جللہ وعلا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے اور جو میں نے کہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرو اللہ فلسطین کے حالات پر رحم فرمائے فلسطین کے حالات پر اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے ایک سال پہلے جو ٹی وی پر آ کر اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے باقاعدہ اوفیشل عہدے کے لوگ تھے بیڑیو بٹا گے گھرہ نہیں دالو اوفیشل لوگ تھے میں ان سے پوچھتا ہوں ان سے پوچھا جائے اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہمت کرو آؤ آپ سب جانتے ہیں نام لیندتے وہ مجھے واقعی میں گھن آتی ہیں نام تو اس کا امجد ہے اور امجد تو بزرگی کا نام ہے لیکن پکا ملعون ہے اس نے علماء کو تانہ دیتے ہوئے یہ بات کی وہ تھا ایسے مبارک ادارے سے کہ اس کا نام لینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں میں اس ادارے کا نام تو میرے لئے عظمت کی بات ہے اس کی توہین اس کا نام لینا میں توہین سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ نظم پاکستان ہے کہتا ہے ہم نے تو یا رسول اللہ ہم نے تو ختم نبوت والے بچوں جو لیٹ تھے نا ہم اگر مارتے تو وابلہ ہو جاتا ادھر جنازہ ادھر جنازہ ہم نے ان کی پندلیوں پر ڈنڈے مارے کمر پر ڈنڈے مارے میں نے کہا تو تم کیا شیئر کے بچے تھے یا صلاح ذرا ان کو دیتے نا وہ پھر بھی تم پر نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ تم سے زیادہ محبے بطن ہیں اب سن لو یہ بات سنو میری باپ سن لو اس بات کو آج جو تم اسرائیل کی تعریف کر رہے تھے اور کہتے تھے یہ مولوی ہمیں اسرائیل کو قبول کرنے نہیں دے رہے ہیں تو یہ اسیملی مولویوں نے بنائی ہے تم نے خود بنائی ہے تو پاس کرونا ہم نے کب کا ہے ہمت ہے کرو پاس اور ایکزیس کرنا پھر زمین پر کیونکہ ہم جس مقصد کیلئے پاکستان بنا ہے انشاءاللہ اس کے راہ میں ایک ذرہ بھی خطرہ آئے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بات کو وہ یہاں بیٹھ کر نوٹ ضرور کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میری کیا بات نوٹ کر رہا ہے شرم کر اور آ ٹی وی پر اور اسرائیل کی مضمت کر کہ جس انداز میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اللہ اکبر وہ عورتیں اپنے بچے کو پکڑ رہی ہیں اور ان عورتوں کو سروں سے پکڑ کر جو مارا جا رہا ہے وہ فوج مار رہی ہے کہاں ہیں وہ عورتوں کے حقوق پر پرکٹی عورتیں جو عورتوں کے نام پر دھبا ہے عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی کب وہ اسلام آباد میں نکل کر آئیں گی میری فلسطینی بہنوں کے لیے میری افغانستان کی بہنوں کے لیے جہاں اسی ہزار سے زیادہ بیوہ بہنیں میری مسلمان بہنیں اللہ اکبر کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کی ٹانگیں کٹ گئی بچی عورت لڑکی ذات ہاتھ کٹ گئے کب ان بچوں کے لیے بولا جائے گا اور تم بول ان کے لیے رہے ہو جو کرپشن کھانے والی حرام خوروں کے گھر پیدا ہوئی ہے ان کا لباس وہ میدان میں آئی ہے میں ان صحافیوں کو اور ان یوٹیوبر بلوگروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو میدان عمل میں وہ میرے مسلمان بھائی آئے اور ان کے موں پر کیمرہ رکھ کر ان کو ایکسپوز کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ عورت کے حقوق کی بات نہیں بلکہ یہ پاکستان کی بربادی کا فلسفہ دیا جا رہا ہے کہ آج دعا کرو کہ اللہ حب العالمین فلسطین کو سلامتی کرے اور اسرائیل کے خدا ٹکڑے ٹکڑے فرمائے دل سے بولو خدا ٹکڑے ٹکڑے فرمائے خدا ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے ان کے حامیوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے آج لیلے تُن قدر کی شب ہے میرے ساتھ مل کر یہ وظیفہ پڑو جو سرگار نے بدر کے میدان میں کافروں پر پڑا تھا اور کافر پیٹ دکھا کر بھاگے تھے اسرائیل کے وہ ملعون غلیز چہرے جنہوں نے ان عورتوں ہماری بہنوں کو مارا اتنی بے دردی سے مارا ہے ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں اللہ اکبر ان کے پاؤں میں تنکہ آجائے ہمیں گوارا نہیں ہوتا وہ ہماری کیونکہ ہم امت ہیں رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ایک بدن کی طرح ہے اس کے بدن میں کہیں پر بھی زخم ہو درد ہو تکلیف ہو پورا بدر اس کو محسوس کرتا ہے وہ کس بے درد جو فلسطین جو مسجد کے اندر مارا وہ تو مرد تھے وہ تو ظلم کی انتہا ہے لیکن بہار سڑکوں کے اوپر ان بچوں چھوٹے بچے چار چار پانچ پانچ سال کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا ہے اور گھونسوں سے مارا ہے گھونسوں سے مارا ہے کاش وہ دن آ جائے کہ یہودیوں سے مسلمان برائے راست ہو جائیں اور پھر بتائیں یہ فاروق عظم کے نائبید اور یہ امام حسین کے ماننے والے تمہیں توڑ کے نہ رکھ دیں تو پھر بتانا کہ کلمے میں طاقت کتنی اب آپ نے کہنا الجہاد الجہاد لبیک لبیک جہاد قیامت تک جاری رہے گا سن لیجئے اس بات کو اور رسول اللہ نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس نے بڑی نیکیاں کیوں پارسائی کے کام کیوں لیکن کبھی اس نے اللہ کی رحمت جان دینے کو نہ سوچا ہو وہ منافق کی موت مرا اور رسول اللہ کہتے ہیں لبدتو انی اختلو فی سبیل اللہ سمہ اخیاء سمہ اختلو سمہ اخیاء سمہ اختلو اللہ رب العالمین ہمیں کیونکہ سرکار علیہ السلام کے قلب پر امت کی اس حالت پر کیا گزر رہی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دلی طور پر اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور یہ وظیفہ آج مل کر پڑھئے اسرائیل اور اسرائیل حامیوں کی بربادی کے لیے مل کر پڑھئے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس نیت کے ساتھ کے میدانے بدر لگا ہوا تھا ہزار کافر سامنے کھڑے ہیں اور مٹھی بر مسلمان تھے جب سور قبر کی آیت حضور نے پڑھینا تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا سب کا منتشر کر دیا مل کر پڑھئے آج وظیفوں کا وظیفہ بڑی رات ہے اور آج بڑی رات کا وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں سیوہ زمو سیوہ زمو الجمعو ویولون الدبر ویولون الدبر اللہ رب العالمین اسلام کو سلامت رکھے پاکستان کو سلامت رکھے اخلاق کے راستے پر ہمیں جمع کر رکھے جو فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے خدا ان کی مدد کرے اللہ رب العالمین حق کا بول بالا کرے نہتے مسلمانوں پر وہ بھیڑیے ٹوٹ پڑے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان کی مدد فرما ان کی مدد میں ایک مدد یہ یا اللہ اس امت کو جہاد کے لئے متحد کر دے ان کے بدلے کے لئے متحد کر دیے قبلہ اول کی ازادی کے لئے متحد کر دے مولا کریم آج کی رات کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین